تیسرا جو لائن جس کی لسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں زکاة گنسلٹنسی کہ زکاة کے جو چیریٹیبل ارگنیزیشن میں ایشیوز ہوتے ہیں ان کا موڈل بنانا ان کو جو ہے گائیڈ لائنز پرام کرنا اس سے اس لئے میں جو ہے کراچی میں ہم بیٹھے ہیں ہینڈز میں الحمدللہ پچھلے سال سے یہ پروجیکشن اللہ ہے ہینڈز کا اور اس کے پورا موڈل بن رہا ہے اور دوسرا جو ہے لاہور کی ایک انڈسٹری ہے وریسہ اسلام ٹرس ان کے بھی پنجاب میں جو ہے ہاؤسپیٹلز ہیں ان کو بھی زکاة کی گائیڈ لائنز پرام کی جاتی ہیں یہ تین ایریاز ہیں جہاں تھوڑا سا کام کرنے کا دین کی خدمت کرنے کا موقع ملنا ہے ڈیٹیل جو ہے پروفائل تو آپ کے سامنے منشن ہے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ترتیب جیسے کہ ارس کیا گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایک پرزنٹیشن ہوگی جس میں کوشش ہی کی گئی ہے کہ ایک عام انسان کو یا ایک پروفیشنل لائف میں ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے والے انسان کو یا جو ہے ایک بزنس میں جو جو زکاة کے ہیڈز ہیں جو جو ایشیوز آ سکتے ہیں ان پوٹینشل ایشیوز کو جو ہے پہلے سے ڈسکس کر لیا جائے دفرنٹ ہیڈنز میں تو ان کو جو ہے وہ پرزنٹیشن منائی ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے پھر ان پرزنٹیشن میں اگر کوئی گری ایریا ہو جو سمجھنے کے لیہا اس سے مشکل ہو یا کوئی سوال پرٹیننٹ ہو تو میری درخواست ہوگی کہ ہم ان کو جو ہے نوٹ کر لیں تاکہ جو ہے وہ ریدم نہ ٹوٹے اور پھر ہم بات پوری کرتے رہیں جو ہے انشاءاللہ کوئیشن آسن کا سیشن ہو جائے گا جیسے کہ نام ٹیٹل سے پہ پتہ چلنا ہے کہ یہ زکاة پیئرز کے لحاظ سے ایک سلائٹس ہیں یعنی زکاة ریسیورز کے لحاظ سے یہ سلائٹس نہیں ہیں بلکہ ہم یہاں پر ایزا پیئرز بیٹھیں کہ ہم دینے والے ہیں تو اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے تو ہم کیسے زکاة ادا کریں کہ ہم قیامت کے دن ہم سے اس کی پوچھنا ہو تو اس لحاظ سے یہ زکاة کی پرزنٹیشن ہے تو اس کو میرے کانٹینٹس کچھ میجر جو ٹاپکس کور ہوں گے فرسٹ و فال امپورٹنس آف زکاعت کے زکاعت کی کیا امپورٹنس ہے سیکنڈ اگر میں زکاعت مجھ پر ایلیجیبل ہے کی نہیں ہے یعنی میں زکاعت مجھ پر واجب ہے کی نہیں ہے پھر کن ایسٹس پر زکاعت ہے میرے ملکیت میں تو بہت سارے ایسٹس ہے کیا ہر ایسٹ زکاعتیبل ہے یا نہیں ہے پھر وہ کون سے ایسٹ ہے جو نون زکاعتیبل ہے یہ دونوں چیزیں کلیر ہونی چاہیے گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے چونکہ میں تو زکاعت پیر ہوں لیکن میں نے کسی ریسیبر کو دینا ہے تو مجھے کیسے ایڈنٹی فائی کرنا ہے کیسے ایسس کرنا ہے کہ یہ زکاعت ریسیبر ایلیجیبل ہے یا نہیں ایلیجیبل ہے رمضان میں تو ہر ایک مانگنے آ جاتا ہے تو اس کیلئے زکاعت ریسیبر ایلیجیبل ہے اور چونکہ ہم ایک چیریٹیبل ارگنائزیشن میں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی انگل سے ہم بھی اس ارگنائزیشن میں زکاعت کے پروسس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا یہ ٹچ ڈال دیا ہے کہ ایوٹلائزیشن آف زکاعت ان چیریٹیبل ارگنائزیشن تو فرسٹ آف آل امپورٹنس آف زکاعت تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنس بات جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ بنیادی ارکان اسلام میں زکاعت کا شمار کیا گیا ہے ہر نیک کام کو ارکان اسلام میں شامل نہیں کیا گیا نا یعنی اس بیڈنگ میں کچھ تو پلرز ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا ایکسس ہی جائے اگر یہ ہٹا دی جائے جب بھی امانت تو رہے گی لیکن اگر پلر ہٹا دی جائے تو یہ امانت نہیں رہے گی تو زکاعت ون آف دو پلرز ہے ہم جب بھی اردو میں بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ نماز روزے کا پابند ہے اور کہتے ہیں سوم و صلات کا پابند ہے ہم نے یہ الٹا کیا ہوئے ہم نے کیا ہوئے نماز روزے کو مکس کیا ہوئے ملائے ہوئے حالانکہ اگر ہم دیکھیں صحیح ترطیب کیا ہے نماز پھر زکاعت ہے یعنی روزہ تھرڈ نمبر پہ ہے قرآن مجید میں بھی بار بر جائے نا واقیم السلا و آتو زکاہ ہیں نماز ادا کرو اور زکاعت بھی ادا کرو نماز قائم کرو اور زکاعت ادا کرو تو ہم نے روزہ کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا ہوئے لیکن اللہ تعالی نے زکاعت کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا ہوئے تو اس سے بھی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ ایمان کے بعد اور نماز کے بعد جو درجہ ہے وہ زکاعت کا ہے کچھ زکاعت کی جو ڈیفنیشن ہے اس سے بھی ہمیں امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ زکاعت جو عربی میں لفظ ہے اور ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ جب بھی کوئی لفظ کی ڈیفنیشن دی جائے تو اس کے دو ڈیفنیشن ہوتی ہیں ایک ٹیکنیکل ہوتی ہے اور ایک لٹرال ہوتی ہے یعنی ایک ڈشنری کی میننگ ہوتی ہے اور ایک اس کی سبجک کے سکوپ میں جو میننگ ہوتی ہے تو اس کی میں ٹیکنیکل میننگ پہ نہیں جا رہا بلکہ لٹرال میننگ پہ جا رہا ہوں لٹرال میننگ جو زکاعت کی عربی لینگویج میں آئی ہے وہ آئی ہے تین میننگ چاہیے آپ کے سامنے ایک کلیر ہونا ایک گروہ ہونا اور ایک انکریز ہونا یعنی زکاعت اگر ان تینوں میننگ کو اگر آپ عربی مادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے زکاعت کا بارڈ یوز کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں زکاعت کی امپورڈنس کی طرف جو اشارہ ملتا ہے کہ زکاعت سے ہمارے مال کو ہمارے جان کی کلیر ہوتا ہے ہمارے مال کے اندر جو غلطی ہوتی ہے خوبص ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے ہمارے جسم میں جو مال کی محبت ہر درجے کو بڑی ہوتی ہے اس گندگی سے ہمارا جسم پاک ہوتا ہے سیکنڈ بات زکاعت سے گروہ ہوتا ہے زکاعت سے معاشرہ گروہ ہوتا ہے زکاة سے مال گروہ ہوتا ہے زکاة سے معاشرے میں اچھائیاں گروہ کرتی ہیں تھرڈ زکاة سے مال انکریز ہوتا ہے یعنی دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ہنڈڈ روپیز تھے ٹو پوائنٹ فائف پرسن کے لیان سے میں نے ڈھائی روپے دے دی ہے تو نائنٹی سیون پوائنٹ فائف روپیز بج گئے اب یہ مال کم ہو گیا اور اگر اس کے برقس میں سودھی معاملہ کرتا بینک میں رکھتا ڈھائی فیصد مجھے انٹرس ملتا تو میرا ایک سو ون زیرو ٹو پوائنٹ فائف روپیز ہو جاتے ہیں لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حق اللہ الربا بجر بصدقات اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں یعنی جو ہے سود دینے سے مال بڑھتا نہیں کم ہوتا اور زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے اس کے کچھ ریفرنسز ہم دیکھ لیتا ہے کہ زکاة کلین کیسے کرتا ہے تو قرآن حکیم کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خزم الاموالہ اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے کیا لیجئے زکاة صدقادن یعنی زکاة لیجئے چون لیجئے پرپس کیا ہے تو طاہرہم آپ ان کو پاک کریں و تزکیہم اور ان کو پیوریفائی کریں و صلی اللہ علیہم اور ان پر رحمت کی دعا کیجئے تو اس آیت میں زکاة لینے کا جو پرپس بدا ہے وہ یہ بتا ہے کہ زکاة سے زکاة دینے والا بھی پاک ہو جاتا ہے تمام عیوبات سے تمام گندی سوچ سے مال کی انتہائی محبت سے اور اسی طرح اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اس لیے میں اس بات کو یہاں سے لنک کروں گا کہ زکاة سید کو دینا علاو نہیں ہے بکوز کہ زکاة جو نکالی جاری ہے وہ آپ نے اپنے مال کی گندہ ہی نکالی ہے جس سے اپنے مال کو آپ نے پاک کیا ہے اور سید جو ہے وہ قابل احترام طبقہ ہے تو ان کو گندہ مال نہیں دیا جا سکتا ایک جو میں نے بات کی تھی کہ زکاة سے مال بڑھتا ہے تو اس کا ریفرنس کیا ہے کہ اللہ جلی شانو فرماتے ہیں کہ وہ مال جو تم دیتے ہو لوگوں کی مال میں اضافے کے لیے یعنی ہم شادی ہوئی شادی میں گئے تو ہم نے وہاں پر کسی کو سلامی تھی اور نیت یہ ہے کہ جب ہماری ہاں شادی ہوگی تو یہ ہمیں بڑھا چڑھا کے دے گا کسی گھر میں کوئی خوشی کی تقریب ہوئی اس کو کچھ انعام دیا اور پھر نیت کی ہوئی کہ بڑھا چڑھا کے دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اس نیت سے جب تم دیتے ہو لوگوں کو اور اللہ کی رضا نہیں ہوتی بلکہ ایکسس مال کو ریسیف کرنا تمہاری نیت ہوتی ہے تو اس مال میں برکت نہیں ہوتی یہ مال بڑھتا نہیں ہے لیکن لیکن جو تم مال زکاة کا دیتے ہو تو ریدو را وجہ اللہ ہاں شرط یہ کہ اللہ کی رضا مقصود ہو یہ نہیں کہ میں اپنی ماسی کو زکاة دوں گا یا دوں گی تو وہ میری اچھی طرح خدمت کرے گی یہ نیت نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ تو ایسا مال جو ہے بڑھتا ہے ایسے مال کو اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے آج تک کوئی آدمی زکاة ذکر جو ہے فقیر مفلس نہیں ہوا اور آج تک کوئی آدمی سعودی معاملات کر کے جو ہے وہ جو ہے فلورش یا کامیاب نہیں ہوا ایک اور ایلیمنٹ ہم نے ذکر کیا تھا کہ زکاة جو ہے وہ کامیابی کی ایک کنجی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنوں کے سٹارٹ میں مؤمنوں کی دس صفات بیان کی گئی ہے جو ہم میں سے عرشت کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے اندر یہ صفات ہے میں مردم شماری میں تو مومن شمار ہوتا ہوں لیکن اللہ کی نظر میں مومن ہوں اس کیلئے دس کنڈیشنز کو فلفل کرنا ضروری ہے ان کنڈیشنز میں ایک کنڈیشن یہ ہے والذینہم لزکاة فائلون کہ وہ لوگ ہیں جو زکاة کو اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں تو مومن کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ زکاة کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے زکاة کی امپورٹنس سے اس کے فلسفے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکاة کا جو فلسفہ ہے وہ کچھ یہ پوائنٹرز ہیں جو معاشرے میں اسلام لانا چاہتا ہے کہ ایک تو ویل فیر سسیم آجا ایک سوسائٹی میں دوسرا مال کی جو سرکولیشن ہے نا وہ بڑھ جائے ہم آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بائیس خاندان ایسے ہیں جو نوے پرسن آف دا ایکانومی پر قبضہ ہے انگرہ مال اب اسی طرح ایسے پاکستان نہیں بلکہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فائی پرسن ٹین پرسن آف دا پوپولیشن وہ جو ہے پورے آہ دنیا کے رسورسز کے ایٹی پرسن پر اس کا قبضہ ہے تو یہ یہ زکاة کے فلسفے کے اگینس ہے زکاة تو یہ ہے کہ آپ کے پاس مال آہ جمع ہو ہی نہیں سکتا زندہ آدمی کا مال جمع نہیں ہو سکتا زکاة کی وجہ سے اور مرنے والے آدمی کا مال جمع نہیں ہو سکتا وراست کی وجہ سے اگر ہمارے معاشرے میں دو سسٹرم کامیابی سے چلے ہوں زکاة اور وراست تو یہ جتنے لینلورڈ سے ختم ہو جائیں گے اور جتنا یہ جو جاگردار نظام میں ختم ہو جائے گا اور تیسرا جو ہے وہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا اور شیرنگ کا چوتھا یہ کہ امال کی محبت کم ہو اور پانچوہ یہ کہ جو ایکانومی میں ایک دوسری کے لیے محبت پیدا ہو تو یہ زکاة کے مقاصد ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم زکاة ادا بھی کریں اور ان مقاصد کو معاشرے میں زندہ بھی کریں یہ تو تھا ایک جو ہے تصویر کا ایک روخ تصویر کا دوسرا روخ بھی ہے یعنی انبیاء اگرام کو اللہ جلشان انہیں بشیر بھی بنا کے بھیجا نظیر بنا کے بھی بھیجا یعنی خوشخبری سنانے والا بھی اور ڈرانے والا بھی صرف جو ہے خوشخبری یعنی سنا سنا کے جو ہے نا فائدہ کبھی نہیں ہوتا بال کے بعد وقت ڈرانا بھی پڑتا ہے تو اللہ تعالی نے ایک تو زکاة زکاة کے فائدے بتائے دوسرا زکاة نہ دینے کے نقصانات بھی بتائے کہ اگر تم زکاة نہیں ادا کرو گے تو کیا ہوگا آخرت میں کیا کونسیکوینسز ہوں گے اس کے تو اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے آیت کا ترجمہ ہے کہ والذیہ یقینیزون الزہا وہ لوگ جو سونے کو والفزہ اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے وَلَا يُنفِقُونَهَا اور اس کو خرص نہیں کرتے فی سبیل اللہ یعنی زکاة نہیں ادا کرتے فَبَشِّرْهُم تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیں جب ہم کہتے ہیں کسی کو خوشخبری سنا رہا تو اس کا ملعہ بتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اچھی خبر آ رہی ہے لیکن انہوں طرف ہمارے فَبَشِّرْهُم آپ ان کو خوشخبری سنائے بھی عذابِن علیم دردناک عذاب کی یعنی ایک آدمی کو آپ کہیں گے تمہیں بہت خوشخبری ہو اب پھر اس کو آپ بتائیں کہ بھائی تمہارے تو وارن نکل آئے ہیں تو وہ کیا ہوگا زیادہ اپسٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہو گئی تھی کہ مجھے کوئی اچھی خبر ملے گی اور پھر اقدم بڑی بیٹ اس نیوز ملی جا تو اللہ تعالی نے بھی اس نفسیاتی حربی کو استعمال کرتے ہو کہا کہ دیکھو تمہیں کوئی خوشخبری تو چھوڑو تمہیں تو کوئی نومل خبر بھی نہیں ملے گی بلکہ ایک دردناک خبر ملے گی وہ کیا کہ جب تمہارے اوپر تپایا جائے گا آگ میں اور پھر اس کے ذریعے داغا جائے گا تمہاری پیشانیوں کو تمہارے جو ہے وہ وار ہیٹس این تمہارے کمر کو اور تمہاری جو ہے وہ پیٹوں کو ان کو جو ہے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا فَذُوْقُوا مَاكُنْ تُمْ تَقْنِزُونَ فَچَكْو جو تم جمع کرتے تھے تو جو آدمی جتنا بڑا خزانہ جمع کر رہا ہے وہ اس سے اتنا زیادہ جو ہے اپنی میر جہنم کے جو ہے وہ داغنے کے سبب کو جمع کر رہا ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی زکاة صحیح ادا نہ کرنے پر بڑی وعید آئی ہے ایک حدیث میں حضر ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رواید ہے کہ حدیث میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اس سے زکاة نہیں ادا کرتا تو قیامت کے دن وہ مال جو ہے ایک ازدہے کی شکل میں آئے گا جو اندہ ہوگا اور اس کے اوپر دو سپورٹس ہوں کے کالے یہ جو لوگ اس فیل سے عبستہ ہوں جانتے ہیں کہ جب صاحب بہت زہریلہ ہو جائے تو اس کے اپنے زہر کی ویسے اپنی آنکھیں بھی چلی جاتی ہیں اور اگر بہت زہریلہ ہو جائے تو اس کے اوپر زہر کی ویسے دو نکتے سر پر بن جاتے ہیں تو حدیث میں بتانا مقصود ہے کہ بہت ہی زہریلہ صاحب ہوگا اور وہ اس آدمی کو گھیڑ لے گا اور وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہارا خزانہ ہوں تو ہمیں دونوں انگلز کو دیکھنا ہے کہ زکاة کی خوشخبریاں حاصل کرنی ہے اور زکاة نہ دینے کی وعیدوں سے بچنا ہے یعنی ہم میں سے ہر سخص نے پچاس آٹھ سال کے بعد جو ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے میکسیمم تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس زکاة کو صرف جو ہے ایک رسم کی طور پر ادا کر رہے ہیں یا زکاة کو صحیح طرح کیلکلیٹ کر رہے ہیں تاکہ آخرت کے ان عذابات سے ہم بچ سکیں تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ زکاة جو ہے وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ زکاة ادا کرو یہاں پر یہ نہیں فرمایا ہے زکاة نکالو یعنی فر ایک زمپل اگر میں کہوں کہ یہاں سے اس مائک کو نکال دو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو باہر نکال کے رکھ دو کہیں بھی بھی رکھ دو لیکن اگر میں کہوں کہ اس مائک کو جو اینا اس کی مناسب زکاہ پہنچا دو تو پھر ہمارا کام یہ نہیں ہوگا کہ ہم باہر نکال کے رکھ دیں بلکہ ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم اس کو ریلیونٹ جگہ پہنچا دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکاة کو ادا کرو زکاة نکالنے کو نہیں کہا بلکہ ادا کرنے کو کہا تو اس سے ہم یہ معلوم ہونا کہ زکاة بڑی کییکلیٹڈ انداز سے مناسب طریقے سے نکالنی بھی ہوگی اور اس کے الیزیبل ریسیویبل تک ریسیور تک پہنچانی بھی ہوگی تو اب وہ کیا کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر زکاة واضح ہوتی ہے اور کس طرح زکاة کو کییکلیٹ کرنا ہے تو وہ ہم نیکس سیشن شروع کر رہے ہیں زکاة کس کے اوپر فرض ہے زکاة ہر ایک پر تو فرض نہیں ہو سکتی اس کی لئے کرائٹیریہ ہے تو یہ کرائٹیریہ آپ کے سامنے کہ جس آدمی کے لئے چار چیزیں پائی جائیں گی وہ اس پر زکاة فرض ہوگی جس میں ایک بھی کرائٹیریہ میٹ نہیں ہوگا اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی فرس او فال ہی شروع بھی ہم مسلم کیونکہ یہ عبادت ہے اور نون مسلم جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا سیکنڈ وہ ادلڈ ہو یعنی بالے ہو بالے ہونے کی جو اسلام میں علامات ہے یا عمر ہے اس کو وہ پہنچ چکا ہو اس لئے وہ مال جو آپ نے اپنی بچی کے لئے یا اپنے بچے کے لئے رکھ دیا ہے کہ یا اس کی شادی میں استعمال کریں گے تو اگر وہ اس کی اونرشپ میں دے دیا ہے کہ بھائی یہ مال میرا نہیں رہا یہ زیبر جو ہے میرا نہیں رہا یہ میں نے اپنی بچی کی ملکیت میں دے دیا ہے اب جب بڑی ہوگی اس کے فوائد میں اس کی ایڈوکیشن میں اس کی شادی میں استعمال کریں گے تو اس پر زکاة نہیں ہوگی کیونکہ یہ بچی کی ملکیت ہے اور بچی نمالے گئے جب تک بالے نہیں ہوگی اس پر زکاة نہیں آئے گی ہاں اگر آپ نے اس کی ملکیت میں نہیں دیا بلکہ آپ خود بھی استعمال کر رہے ہیں شادی ہوتی ہے تو والدہ خود بھی پہن کے چلی جاتی ہے لیکن نیت یہ ہے کہ اس کو میں بھی استعمال تو کروں گی لیکن جب بچی بڑی ہو جائے گی تو میں اس کی جہیز میں اس کو دے دوں گی تو وہ آپ کی ملکیت میں آپ کو ہر سال زکاة دینی پڑے گی کیونکہ آپ بالک ہیں تیسری شرط ہے کہ وہ نساب کا بھی مالک ہو نساب ایک مقصود ٹرم ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیس مسخال ہوں گے اور اگر چاندی سے ادا کر رہے ہیں تو دو سو درم ہوں گے اب یہ کیا ہوتے ہیں اس کو ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان میں کرام نے اس کو کیلکلٹ کر کے بتایا ہے کہ اٹی سیون پوائنٹ فور ایٹ گرام سونے کیوں جن کو ہم ساڑھے ساتھ تولہ سونہ کہتے ہیں اور چاندی کا جو دو سو درم ہے وہ ایکول ہے چھے سو بارہ گرام کے ایکول ہے جس کو ہم ساڑھے باون تولہ چاندی کہتے ہیں تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کے پاس یہ کرائیٹریا میڈ ہو رہا ہو اس میں تولی سی وضاحت یہ مقصود ہے کہ جو سونا ہے اور چاندی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس وقت یہ دونوں اماؤنٹ برابر تھی چاہے بیس مسخال لیں یا دو سو درم لیں ان کی ویلیو ایکول ہوا کرتی تھی لیکن جیسے زمانہ گزرتا یا حالات معاشی بدلتے گئے تو آج ہم دوہزہ سترہ میں اگر دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ فرق ہے یعنی ساڑھے ساتھ تولہ سونا جو ہوگا وہ شاید ساڑھے تین لاکھے قریب ہو اور جو ساڑھے باوند تولہ چاندی ہے وہ ابھی گورنمنٹ بجائے تھرٹی ایٹ تھاؤدن سمتنگ ہے تو کتنا فرق آگیا ہے تو اب ان میں سے کوئی ایک ہی کرائیٹریاں لی جا سکتا ہے دونوں تو نہیں لے سکتے تو اس میں علماء اکرام نے ریسرچ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہ کرائیٹریاں لیں گے جس میں غریب کا فائدہ زیادہ ہو تو غریب کا فائدہ کس میں ہے نہیں نہیں چاندی میں کیونکہ اگر ہم سونے کے سلاب لیں گے تو پھر تو زکاة پیرز بہت کم ہو جائیں گے اور اگر ہم چاندی کے سلاب لیں گے تو زکاة پیرز زیادہ ہو جائیں گے غریب کا فائدہ اس میں زیادہ ہے اس لئے فتوہ یہ کہ ہم چاندی کا نساب دیکھیں گے اور چوتھی شرط ہے کہ سین ہو اقل ہو یعنی ایک آدمی مجنون ہو گیا تو چاہے اس کے بعد سب کچھ بھی ہو لیکن اس پر زکاة فرض نہیں ہے اب ہم دیکھتے کہ وہ کونسے ایسٹس ہیں جن پر زکاة فرض ہوتی ہے جن کی زکاة ادا کرنی ہوتی ہے یہ جو میں نے کہا تھا کہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کس کا کمبنیشن ہو کیا میری ملکیٹ میں کچھ بھی ہو اس کو ساڑھے باون تولہ چاندی کر لیں گے یا مخصوص کچھ مددات ہیں تو شریعت نے جو ہے نا بڑی آسانی کی ہے صرف چار چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو آپ کو اس کو کیلکولیٹ نہیں کرنا ایک آدمی کا اپنا جہاز ہو جس میں وہ دنیا ہمیں اڑتا پھرتا ہو صحیح ہے لیکن وہ اپنی استعمال کا ہو تو وہ ان چاروں میں نہیں آرہا تو اس جہاز پر زکاة نہیں آئے گی میں نے ایک ایکسٹریم مثال دیا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے چار چیزیں کیا ہیں پہلی چیز گولڈ ہے آپ کی ملکیت میں گولڈ دوسرا سلور تیسرا کیش اور چوتھا گوڈ فور ٹریٹ جو تجارتی سمان ہے تجارتی سمان میں شہری لوگوں کی الگ تجارتی سمان ہوتا ہے اور گاؤں دیہات کی لوگوں کا الگ تجارتی سمان ہوتا ہے ان چاروں چیزوں کی الگ الگ وضاحت آ رہی ہے لیکن مقصود یہاں پر اس سلائٹ سے یہ ہے کہ ہم ان چاروں کو جمع کریں گے اور ان کو سم اپ کریں گے ان سم اپ کرنے کے بعد اگر ان کی قیمت ساڑھے باون تھولہ چاندی سے کروس کر جائے تو پھر ہم زکاة پیرز ہوں گے ہم پر زکاة واجب ہوگی اور اگر ان کی قیمت ساڑھے باون تھولہ چاندی سے کم ہے تو ہم پر زکاة فرض نہیں ہے اب ان میں سے ہر ایک کی میں وضاحت کر رہا ہوں کیش گولڈ سلور این گوڈڈ فور ٹریٹ کی کیش پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیش کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو میں ایک ایک ٹاپک کو لے کے بات کر دیں پہلے کرنسی کرنسی تو ہے جس ملک کی بھی وہ کیش ہے اور اس پر زکاة آئے گی اب میرے پاس پاکستانی کرنسی ہے اور میں زکاة کا حساب پاکستانی کرنسی میں کر رہا ہوں لیکن کچھ ڈالرز بھی ہیں میرے پاس کچھ سوڑی ریال بھی ہیں تو اب کیا کریں گے تو اس کا حکم یہ بتاتے ہیں ان میں اکرام کہ جس دن آپ کی زکاة کی ڈیٹ آئے گی وہ ڈیٹ کیسے آئے گی وہ بھی آ کے ڈسکرس کریں گے تو اس دن کا جو ایکسینج ریٹ ہوگا کرنسی کا اور ایکسینج ریٹ دو ہوتے ہیں ایک سیلنگ ہوتا ہے ایک پرچیز ہوتا ہے سیلنگ ریٹ جو ہوگا اس سیلنگ ریٹ کو آپ معلوم کریں اخبار سے معلوم کریں فون کر کے معلوم کریں نیٹ سے معلوم کریں اور اس کو اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں پاکستانی لوپیز میں ہو اس میں جو ہے وہ زکاة جتنا بھی آپ کا انویسمنٹ پڑی پیسے پڑے ہیں ان کو بھی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کا مال ہے لیکن اس میں بس ایک کنڈیشن ہے کہ زکاة جو نا وہ حلال مال پہ آتی ہے حرام پہ نہیں آتی حرام مال پہ کوئی زکاة نہیں ہے تو اس میں جتنا اگر کسی نے غلطی سے نام جانتے ہوئے سیونگ اکاؤنٹ کھول دیا ہے ایک سودی بائن بینگ میں اور اس پر سود آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ معلوم کرے کہ میرے کتنے انٹرنس لگا ہے اس انٹرنس پر زکاة نہیں آئے گی جو اس کا اصل سرمایہ ہے اس پر زکاة آئے گی چیزی چیز ہے سیکیورٹی سیکیورٹی سے مراد ہوتا ہے کہ ہم جیسے بانز خرید لیتے ہیں انعامی بانز ہوتے ہیں اور بہت ساری اور بھی چیزیں آگئیں نیشنل انویسمنٹ سرٹیفیکیٹس ہیں نائی ٹی وغیرہ وغیرہ لوگ خرید کے رکھ لیتے ہیں ریٹائرمنٹ پلینڈ ہوتے ہیں وہ خرید کے رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا سرمایہ ہے کرنسی ہے تو اس پر بھی زکاة آئے گی لیکن اس پر بھی یہ ہے کہ اگر کوئی سودی بانز خرید لیا گیا ہے تو اس سودی جو جتنا ایکسرا سود ملے گا اس پر زکاة نہیں ہے جو آپ کا اصل سرمایہ اس پر زکاة ہے یہ لکھا ہے بی سی جس کو ہم بچت کمیٹی بھی کہتے ہیں مختلف ناموں سے مختلف علاقوں میں اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کی کرنسی ہوتی ہے لیکن اس کی دو صورتوں ہوتی ہے یا تو آپ کی بی سی نکل چکی ہوتی ہے یا آپ پے کرو تو نکلی نہیں ہوتی ہے تو جس دن آپ کی زکاة کی ڈیٹ ہے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اماؤنٹ مل چکی ہے اور کم اماؤنٹ آپ نے دھی ہے اب آپ نے بکی اماؤنٹ آہستہ آہستہ کر کے جمع کرانی ہوگی تو اس میں کیا ہوگا اس میں تو آپ نے جو ہے نا یہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا جو نکلی ہے بیکوز یہ تو لوگوں کا کرزہ ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے یہ آپ کی اپنی نہیں ہے لیکن جو آپ اگر آپ کی بی سی ابھی نہیں نکلی ہے اور آپ جو ہے جمع کرارے ہیں تین قسطے جمع کرار دی دس دس ہزار کی تو جو تیس ہزار روپے آپ نے جمع کرائے ہیں یہ لوگوں کے پاس ہے لیکن یہ آپ کے پیسے ہیں تو اس کو بھی آپ نے کیاکولیٹ کرنا ہے اور اس کو بھی اپنے کیش میں اضافی رقم شمار کرنا ہے تھرڈ فورد ہے کہ جینا حج ڈیپوزٹ حج جیسے آج ہے اگر آج کوئی شخص زکاة کو کیاکولیٹ کرنا چاہے تو گورنمنٹ کی اس کی مناؤنس ہو چکی ٹو سکسی تھری کی اس نے اس کو جو ہے وہ ٹو سکسی تھری تھاوزن دے دی ہیں اب کیا ہوگا میں نے جو یہ رقم دے دی یہ میری ہے یا نہیں ہے کیا میں اس کو زکاة ایسٹ میں شامل کروں یا نہ کروں کوئی آئیڈیا میں نے امونٹ دیا ہے حج کو کوئی اور آئیڈیا نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے جنا اچھا جیف ملکل صحیح بات آپ نے کی لیکن ہم دونوں کی رائے دونوں کو دونوں کو لے کے چلتے ہیں دونوں کی رائے ٹھیک دی کہ جتنی آپ نے امونٹ گورنمنٹ کو دی ہے جو ریفنڈیبل نہیں ہے وہ تو آپ کی گئی وہ آپ کی امونٹ نہیں ہے لیکن کچھ رقم جو ہے نا گورنمنٹ اسکیم میں ہوتا ہے جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو رقم دی جاتی کہ آپ نے ذاتی خرچوں میں استعمال کر لیں تھاوزن ریال ہوتے ہیں پندرہ سو ریال ہوتے ہیں تو جو واپس آنے والے ہیں وہ آپ کی امونٹ ہے اس کو آپ شامل کریں گے صحیح ہے ہزار ریال واپس نہیں ہے اچھا اگر ایسی پالیسی ہو اور نہ دیتی ہو وہ تو الگ کیس ہے میں اس کی بات نہیں کہہ بھی کہنام آگیا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ کیا پالیسی ہے صحیح کیونکہ کئی لوگ جا بھی چکے اور یہ بات میں نے کئی فورم پہ کی ہے تو لوگوں نے ایکسپ کی ہے لیکن شاید پہلی پالیسی ہو اب چینج ہو گئی ہو لیکن اگر ایسی پالیسی نہیں ہے تو ٹوٹل پہ آپ کی زکاة نہیں ہے اور اگر ایسی پالیسی ہے کہ ریفنڈ بھی ملتا ہو تو پھر آپ جتنا ریفنڈ ملتا اس پہ زکاة آئے گی اچھا دوسری طرح گولڈ ان سلور گولڈ ان سلور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان اینی فارم کسی بھی فارم میں ہو چاہے وہ گولڈ باہر میں ہو چاہے جولوی میں ہو چاہے وہ کوئنز کی شکل میں ہو کسی بھی فارم میں آپ نے گولڈ ان سلور رکھا واے چاہے آپ نے تو استعمال کا تو وہ بھی جہاں کیا ہے آپ کا زکاة ایسیٹ ہے اٹ اینی پلیس کہیں پہ بھی رکھا واے اپنے گھر میں رکھا واے لوکر میں رکھا واے اس پر بھی آپ کی زکاة ہے فور اینی پرپس کسی بھی مقصد میں تجارت کے لیے گھر کے استعمال کے لیے انویسمنٹ کے لیے کسی بھی مقصد میں لیا ہے اس پر زکاعت ہے اس پر مقصد یہ ہے کہ ٹریڈ ڈومیسک یوز انویسمنٹ میں جو بھی آپ کی جیوری ہے اس کو آپ نے جو ہیں سٹون جو ہیں مائنس کرنے اس میں سے کیونکہ جو ہیں آپ کو پیور سونے پر زکاعت ہوتی ہے جو آپ کی جو بناوٹ کے نگ وغیرہ لگے ہوئے اس پر زکاعت نہیں ہوگی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا زیور جو ہے وہ سونار کے پال لے جائے اور اس کو بتائیں کہ میں اس میں سونا جتنا ہے وہ مجھے بتا دو تو میں اس پر زکاعت دے دوں گا جو بنا بناوٹ بنائی کیا کہتا ہے اس کو بنوائی ہاں بنوائی جو ہوتی ہے اس پر زکاعت نہیں آگی دی 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 بلکل میں شکریہ ایسا ہی آپ نے کہ جو اس میں اردہ دین گولڈ ان سلور لگا ہے اس کی قیمت پر زکاعت نہیں ہوگی جو سر پیور گولڈ ان سلور لگا ہے اس پر زکاعت آئے گی یہ لکھا ہے نیچے نا کہ کسی بھی طرح کے جو ہے نا گولڈ ان سلور کے لابے کسی قسم کا بھی اگر زیور ہے چاہے وہ قیمتی ترین ڈائیمنڈ بھی ہے اس پر بھی زکاعت نہیں ہے صحیح دی کیونکہ ہم نے یہ بات کہی تھی کی چار چیزیں سے اس میں پر زکاعت آتی ہے سونا چاندی کیش اینڈ ٹریڈ کے جو سمان ہے ان میں جو ہے وہ ڈائیمنڈ نہیں آتا ہاں نہیں ڈائیمنڈ جو ہے نا وہ بھتر ہے نا وہ کیش نہیں ہے اس کی مالیت میں بھی نہیں آئے گا ایک صورت میں آئے گا کہ آپ نے اس کو تجارت کے لیے رکھا ہے تو وہ آپ کے قابل تجارت سمان میں آ جائے گا لیکن اگر کسی جگہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور کسی خاتون میں استعمال کیلئے کوہنور کو بھی اپنے پاس رکھا ہوئے تو اس پر بھی زکاعت نہیں ہے ہاں بیج دیا تو وہ ڈائیمنڈ نہیں رہا نا پھر تو وہ کیش ہو گیا لیکن اگر اپنے پاس ڈائیمنڈ اپنی اوریجنل حالت میں رکھا ہوئے تو اس پر زکاعت نہیں ہے ٹریڈ سٹاک میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹریڈ سٹاک کیا ہوتے یعنی جو سمانے تجارت ہوتا ہے سمانے تجارت میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پلیز ہم جو ہے نہ تھوڑا سا کوشن کو فریز کر لیں گا اگر نا ٹریڈ سٹاک جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹریڈ سٹاک جو ہے نا سب وہ نہیں ہوتے جو ایک تاجر کے پاس ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے سمانے تجارت تجارت کے پاس ہوگا نہیں ہر آدمی کے بعد سمانے تجارت ہوتا ہے ہر وہ مال جس کو آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور ابھی تک اس کو بیچنے کی نیت ہو تو وہ کیا ہوتا ہے سمانے تجارت ہوتا ہے اگر جو ہے میں نے موبائل خریدہ اس نیت سے کہ گھر جا کے یا دوست کو اچھے رقم پر بیش دوں گا تو یہ سمانے تجارت ہے اگر میں نے جو ہے گھر میں ایک علماری لے کے آیا ہو مقصد یہ ہے کہ میں اپنے پڑوس کو اچھی رقم پر دے دوں گا تو یہ سمانے تجارت ہے یعنی کوئی بھی ڈومیسٹک یوزی ہو لیکن اس کو بیشنے کی نیت ہو اور بیشنے کی نیت باقی ہو تو وہ سمانے تجارت ہے تاریس کی سئی بندہ آگے بھی آئین ہر وہ مال بھی سامانے تجارت ہے جو سو مہنے تجارت کے ساتھ بک جاتا ہوں جیسے آئس کریم کی دکان ہے اب کلی میں میں پاس ایک آئس کرows觉 Reserve سے فون آیا کہ ہمارا سوالے تجارت کیا ہوگا اب بتائیں کہ سامانے تجارت کیا ہوگا آئس کرنے پراہ سمانے تجارت کیا ہوگا ہم نہیں ماشنیں بیشنے کیلنی ہوتی نا آئس کرنے کا روح مٹیریلل لیکن اس کا کب بھی تو سمانے تجارت میں ہے نا وہ بھی ساتھ بکتا ہے سپون بھی سمانے تجارت میں ہے سہیے تو ہر وہ چیز انونٹری کا پارٹ بن کے جائے وہ بھی سمانے تجارت ہے تو ہم نے دیکھنا ہوں گا بعض چیزیں روہ مٹیرل ہوتی ہیں کہ استعمال کیلئے یعنی جو فنش پروڈک ہے اس کو بننے کیلئے ہم نے انگریڈن لیے ہوتا ہے کہ ایک خاتون ہے جو کھانا بنا کے لوگوں کو سپلائی کرتی ہیں تو انہوں نے گھر میں جو میرچل آکے رکھی ہیں سبزی آکے رکھی ہیں ان کا روہ مٹیرل ہے تو وہ بھی ان کے لیے ہیں آپ جب گاؤں دیہات میں جاتے ہیں تو گاؤں دیہات میں اگر ایک عورت ہے جو سویٹر بن کر جائے بیچتی ہے تو اس کا جو اون ہے اس کا روہ مٹیرل ہے تو وہ بھی شمار کیا جائے گا پھر انفینش گوڑ ہوتا ہے کہ جکاعت کی ڈیٹ آگئی ابھی تک سویٹر پورا بنا نہیں کیا ہے تو یہ انفینش گوڑ ہے اس کی آج کی حالت میں کیا پرائز ہوگی اس کو بھی شمار کریں گے انفینش گوڑ اگر کچھ سویٹر بن گیا ہے تو اب اس کی کیا پرائز ہے اس کو شمار کریں گے یعنی سمانت اجارت چاہے کسی بھی شکل میں ہو کسی بھی حالت میں ہو وہ جو ہے اس کی کیلکلٹ کیا جائے گا لیکن کچھ ہوتے ہیں ڈیمیج گوڑ یعنی جو ہے ابھی سویٹر بن رہے تھے وہ جل گیا خلاب ہوگی اب نہیں بکے گا تو اس کو مائنس کر لیں گے اور اسی طرح ہوتا ہے ڈیڈیس روگ کہ بھائی جو ہے نا لون گھر میں رکھی ہے لون بیچتے ہیں ایک خاتون لیکن اب اس کا آؤٹڈیٹڈ ہو گئی ہے پچھلے سال کا ہے اس سے پچھلے سال کا ڈیزائن ہو گیا اب بکے گئے نہیں وہ فار ایکزیمپل تو وہ تو کیا کہتا ہے زیرو شمار ہوگا لیکن اگر وہ کم قیمت بک جائے گا تو کم قیمت شمار ہو جائے گی اسی طرح ہم نے دیکھا ہے ٹوز مشینی اور ٹریڈ آر نوٹ کورڈ کہ جو جو مشینی ہے ٹریڈ کی وہ شمار نہیں ہوگی اسی طرح شاپ ہے آفیس ہے فیکٹری ہے لینڈ ہے وہ شمار نہیں ہوگی ہمیں گاؤں میں گئے وہاں پہ پولٹری فارم ہے پولٹری فارم میں کیا سمانے تجارت ہوگا اور کیا سمانے تجارت نہیں ہوگا پولٹری فارم کا مقصد کیا ہوتا ہے مرگیاں ہوتی مقصد کیا ہوتا ہے کس کو بیشنا مرگی کو بیشتے ہیں یا انڈوں کو بیشتے ہیں دونوں طرح کے میں خالصے کاروبار ہوتے ہیں تو اگر کسی کا یہ صرف کاروبار یہ ہے کہ وہ انڈوں کو بیشتا ہے صحیح ہے تو اس میں کیا سمانے تجارت ہوگا مرگی جو ہے وہ سمانے تجارت نہیں ہوگی مرگی کی فیڈ جو ہے وہ بھی سمانے تجارت نہیں ہوگی صحیح ہے اور جو زمین ہے وہ بھی نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی مرگیوں کو بیشتا ہے تو مرگیاں بھی ہوں گے اور فیڈ بھی ہوگی زمین نہیں ہوگی نہیں زمین جو مرگی فارم میں زمین تو نہیں بیچتے نا تو اس پر زکاة نہیں ہوگی نہیں نہیں دیکھیں زمین جو نا وہ جب تک ریال اسٹیٹ کی نہ ہو یعنی وہ بیچنے کیلئے نہ ہو اس پر نہیں ہوتی زمین کے اوپر فیکٹری لگی تو فیکٹری پہ بھی زکاة نہیں زمین پہ بھی زکاة نہیں ہاں فیکٹری کا جو پروڈکشن ہے اس پر زکاة ہے تو ہم نے یہ چیز کلیر کر لی کہ جو چیز بیشنے کے لیے ہو بیشنے کی نیت سے خریدی جائے صرف اس پر زکاعت ہے سمانے تجارت میں اس کے علاوہ سپورٹنگ جتنی چیزیں ہیں وہ زکاعت ایبل نہیں ہے تھوڑا سا اس کو اور الیبریٹ کر دیں کہ پروپرٹی ان فیکس ایسٹ پہ اس کی بہت ساری صورتیں ہوگی ہیں ایک جائداد ہے جو آپ نے اس خاص نیت سے خریدی کلیر انٹینشن ٹو ریسل میری پکی نیت ہے کہ میں نے اس کو خریدہ ہے ایک پلوٹ خریدہ ہے بہریہ کا اور اس کو خرید کا مقصد یہ کہیں نہیں کہ میں بہریہ میں رہوں گا بلکہ اچھی قیمت ہو جائے گی تو بیش دوں گا تو یہ پوری پوری پلوٹ جو ہے وہ زکاعت ڈیبل ہے کیونکہ ہے ٹریڈیبل ایسٹ ہے اور اس کی پوری قیمت جو آج کے دن ہے اس پر جو ہے وہ زکاعت آئے گی پلوٹ جو بھی پلوٹ ہونا سیلنگ پرائز جو اس دن کی سیلنگ پرائز ہوگی لیکن دوسری صورت یہ کہ کلیر انٹینشن ٹو ہولڈ ایس انویسمنٹ کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اس مال میں پر پڑا ہوتا کیش پڑا ہوا ہے کیش کئی چولی نہ ہو جائے زیاں نہ ہو جائے بینک میں میں رکھنا نہیں چاہتا تو میں نے کیا کیا ایک زمین خلید لی ہے کہ یہ میرا مال محفوظ رہے اب اس کے بعد میں دیکھوں گا بعد میں کہ اس پر رہوں یا اس کو بیچوں تو اس پر زکاعت ہوگی اس پر جانب وہ کیا ہوگا کہ زکاعت اس نہیں نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اس کا کلیر انٹینشن نہیں ہے کہ میں نے بیچنا ہے لیکن انویسمنٹ تو ہے تو اس لی انویسمنٹ میں کیا لکھا ہے کہ اس پر زکاعت نوٹ پیبل ان مارکٹ ویلیو بٹ پیبل ان نیٹ انکم فرم دیسٹ جب اس کو بیچے گا تو جب اکم ملے گی تو اس پر زکاعت آئے گی ایک آدمی اس نے فلیٹ خریدہ ہے وہ اس کی رہائش کا نہیں ہے اور اس نے اس کو کرائے پہ دیا ہوئے تو اس کی زکاعت کیسے ہوگی کرائے پہ زکاعت آئے گی فلیٹ کی اصل مالیت بھی نہیں ہے کیونکہ فلیٹ بیچنے کی نہیں ہے اس کی کرائے کی آمدن پہ ہوگی تیسی سینیریو یہ ہے کہ کلیر انٹینشن تو ریزائٹ پکی نیت ہے کہ میں یہاں رہنا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا نہ بیچنا نہ کچھ کرنا رہنا ہے تو اس پر کچھ بھی زکاعت نہیں آئے گی بکاوز کہ وہ سمانی تجارت نہیں ہے جی آہ ایک ہم دیکھنے پھر آپ کی بات بھی کہیں نو کلیر انٹینشن کہ انٹینشن ہی کلیر نہیں ہے دہن میں ہے کہ لے لگتا ہوں اچھا ہوا تو خود رہ لوں گا یا بیج لوں گا تو اس پر چونکہ کلیر انٹینشن تو رسیل نہیں ہے اس لیے وہ زکاعت اس پر بھی نہیں آئے گی تو خلاصہ ہی یہ ہوا کہ جب بھی کوئی سمان کوئی بھی پلوٹ یا کوئی فکس ایسٹ یا زمین خریدی جائے تو اس کی جتنی صورتیں ان میں زکاعت نہیں ہیں صرف ایک صورت میں زکاعت ہے جب اس کو آگے بیچنے کی نیت سے خریدا جائے تو اس کی اصل مالک پر زکاعت آئے گی اور اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ زکاعت جب آتی ہے جب بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اور نیت باقی ہو تو جو آپ نے سینیریو بتایا ہے کہ ایک زکاعت نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا اس پر زکاعت نہیں آئے گی کیونکہ اب آپ کی تجارت کی نیت نہیں نہیں ہے تو زکاعت کی ڈیٹھ تک آپ کی نیت تجارت کی باقی ہونا ضروری ہے اگر پہلے نیت تھی اب بعد میں نہیں رہی تو پھر بھی زکاعت نہیں آئے گی یہ بتائی کہ اگر کسی کا مکان کرائے پر جے اس سے جو کرایا آ رہا ہے وہ اس کے ضروریات استعمال ہو جاتا ہے اور سال کے این میں جبکہ زکاعت کو انہیں کہا اس کے ڈیو ہوتی ہے زکاعت کے بعد تو آپ کے ٹوٹل زکاعتیں بھل جو اس پر وہ زکاعت ادا کرتے ہیں کہ صحیح ہے یا اس کو سپریٹ کریں دیکھیں میں سمپل ہی بتاتوں کہ جو کرایا پر پر پروپرٹی دی ہوتی ہے اس کے رینٹلز پر جو ہے وہ زکاعت ہے لیکن وہ رینٹلز جو زکاعت ڈیٹ تک باقی رہے جو دیورنگ ڈیئر کنزیوم ہو جائے اس پر زکاعت نہیں آتی جو آپ کا کرایا مثلا فر ایجیمپل پندرہ تاریخ آپ کی زکاعت کی ہے پانچ تاریخ کو آپ کا کرایا نوملی آتا ہے پانچ تاریخ کو آپ کو کرایا آیا دس ہزار روپے آپ نے پانچ ہزار روپے آشتہ ہزار کر کے خلص کر دیا پانچ ہزار روپے رہ گئے تو اب دس ہزار پر زکاعت نہیں آئے گی بلکہ پانچ ہزار پر زکاعت آئے گی جو پیسے آتے ہوں تو ٹوٹل آمندری میں ٹائلیوٹ ہو جاتے ہیں سارے خرصی ہو جاتے ہیں خرص یہ بات ہی ہے میں یہ وضاحت چاہ رہا ہوں آپ کی جو ٹوٹل انکہ میں سیپ سیل رینٹل سے ہی نہیں آرہی اس کی انکہ دوسری ذرائے سے نہیں آرہی ہے وہ مکس ہو جاتی ہے بے اپنے کچھ کنزیوم ہو جاتی ہے کچھ بجھ گئی تو وہ جو بجھ گئی اس کو پر زکاعت ہے اس میں ہم یہ بات ابھی کریں گے کہ زکاعت ڈیٹ پر کیسے کیاکولیٹ کرنا ہے لیکن ابھی میں یہ بتا دوں کہ جب زکاعت ڈیٹ آئے گی تو آپ نے اپنے سارے ایسٹ جو زکاعت ڈیبل ہیں ان کو ٹوٹل کرنا ہوگا اس میں آپ کے کچھ رینٹلز ہوں گے کچھ آپ کی تنخواہ بچی ہوگی کچھ آپ کی سیونگ بچی ہوگی کچھ آپ کے بینک میں پیسے بچے ہوں گے ان سب کو کیاکولیٹ کرنا ہوگا تو ان کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی اس پر ٹو پوائنٹ فرسن لگے گا تو رینٹلز بھی جو تھوڑے بچ گیا اس کو بھی شمار کریں گے جو آپ کی آمدن ہے سب کو شمار کریں گے الگ الگ حساب نہیں ہوگا سب کو ٹوٹل کیا جائے گا آپ نے بینک کی بات کی بینک میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ تو تھوڑے تھوڑے کر کے ہر میرے بچ جاتے تھوڑے تھوڑے کرنے تو وہ جو تھوڑے تھوڑے بچ رہے ہیں ان کا تو ائر ڈیفرنٹ ہوگا نہیں تو کیا وہ جیس جو زکاة میرے جیسے ٹوٹل بھی کریں گے میں کچھ چیزیں بھی آگے آری ہیں لیکن میں سے بارس کر دوں کہ زکاة میں ہر چیز پر سال گزرنا ضرور نہیں ہوتا بس ہم سال کے بیچ پر بھول جائیں زکاة کو سوچے بھی نہیں جب ہمارا ائر ڈ ہوگا اس دن ہم صرف دیکھیں کہ آج میرے پاس کیا ہے چاہے اس رقم پر ایک دن گزراؤں یا پورا سال گزراؤں اللہ تعالیٰ نہ مائل احسانی کی اگر ہمیں ہر ایسٹ پر سال کو دیکھنا ہوتا تو پھر تو ہم ڈائری لگتے رہے در وقت یہ ابھی آیا ہے دس ادا روپے اس کی ڈیٹ یہ پھر پانچ ادا چلے گا اس کی ڈیٹ یہ تو ہمیں پورے سال کوئی ڈینشن نہیں لینی ہم نے ہینڈز کا کام کرنا ہے جو آپ کی بہت سو ٹینشن ہوتی ہیں ہم نے زکاة کی کوئی ڈینشن نہیں لینی ہمیں صرف ائر ڈ پر زکاة کو دیکھنا ہے کہ ائر ڈ پر کیا ہوگا اچھا یہ جو تھی یہ وہ رقم تھی ابھی تک جو ہمارے ہاتھ میں تھی کچھ ہوتے ریسیرو بلز جو آپ کی آنے والے ہوتے ہیں جیسے میں نے پڑوشن آئی اس کو جو اینا کچھ رقم دے دی خواتین کی لحاظ سے جوب کر رہے ہیں کولیگز نے مانگا کہ بچوں کی فیز زمہ کرانی ہے پیسے دو کرز دے دیا تو یہ ساری چیز ہوتی ہیں جو آپ کے قابل وصول آمدنی ہوتی ہے ابھی ہاتھ میں نہیں آئی ہوتی لیکن آنے والی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ تین طرح کی آمدنی ہوتی ہے یا تو وہ تجارتی ریسیویبل ہوتا ہے یعنی تجارتی قابل وصول مال ہوتا ہے یا غیر تجارتی ہوتا ہے یا دوسرے یا ان سے بھی ہٹ کر ہوتا ہے وہ تجارتی بھی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ہوتا ہے تو ہمیں صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ تجارتی قابل وصول مال ہے یعنی ٹریڈ ڈیسیویبل ہے یعنی ہم نے کوئی تجارت کی تھی جس کی بنیاد پر جو سامنے والے پر کوئی رقم ہمارے پر ہو گئی فر ایجمپل میں نے اپنا تجارتی سامان ادھار پے بیجھا تو اب سامنے والے پر ایک کریڈٹ ہو گیا تو اس نے مجھے تین ماہ بعد اس کا قیمت ادا کرنی ہے یا میں نے کسی کو سونا چاندی دیا ادھار میں اور اس نے مجھے وہ سونا چاندی واپس کرنا ہے یا میں نے پیسے کسی کو ادھار میں دیا اور اس نے واپس کرنا ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں مثال ہیں وہ ان چاروں چیزوں کی جو زکاة ایویل ایسٹس ہیں زکاة میں چار چیزوں ہوتی ہیں سونا چاندی کیش اور ٹریڈ ان چاروں چیزوں کا اگر ادھار میں دیا گیا ہے تو جب تک یہ ادھار حصول نہیں ہوگا ہر سال اس کی زکاة دینی ہوگی مثلا فر ایجمپل اگر کسی نے آپ کو کہا گیا ہے دس سال کیلئے مجھے ایک لاکھ روپے کرزہ دے دو تو یہ ایک لاکھ روپے ٹریڈ ڈیسیویبل ہے نون ٹریڈ ڈیسیویبل ہے ٹریڈ ڈیسیویبل ہے ٹریڈ ڈیسیویبل ہے زکاة کے بعد آپ کو زکاة رقم حصول ہوگی لیکن ان دس سالوں میں دوہزار سترہ سے دوہزار ستائیس تک آپ جب بھی زکاة کیلئیٹ کریں گے تو اس ایک لاکھ پر بھی زکاة دیں گے اس کی مثال ہوتی ہے کہ ہم قرائے کے گھر پر رہے ہیں تو آپ نے سیکیورٹی دی ہوتی ہے وہ جو جب ہم قرائے گھر چھوڑیں گے تو ہمیں وہ سیکیورٹی واپس ملے گی تو اس کا کیا حکم ہے اس پہ بھی ہر سال آپ نے کیاکولیٹ کر کے زکاة دینے ہوگی چاہے آپ کے پاس نہیں ہے وہ مالک مکان کے پاس ہے لیکن وہ ٹریڈ ڈیسیویبل ہے لیکن تو اس کے علاوہ ٹریڈ ڈیسیویبل ہے مطلب کہ آپ نے کوئی غیر تجارتی چیز دی مثلا آپ کے کپڑے تھے استعمال کے اور آپ نے جو ایک بندہ آیا اس نے کہا ہے بہت سے کپڑے ہیں یا فر ایزمبل شادی کا جوڑا ہے اب پتہ ہے کہ دوبارہ شادی تو ہونی نہیں ہے چھوڑے آئے تو یہ تو کپڑے دوبارہ جو استعمال ہون گہ نہیں تو جو اے نا دوست نے مانگ لئی تو آپ نے کہا کہ فری میں نہیں دی رہا بیشتا ہوں میں آپ کو نا آپ نے اس کو بیش دیایں اور اس نے کہا کہ یا جو اے نا میں تین ماہ بعد اس کے عدا کروں گا تو اب کیا ہو یا بہت اس نے کہا کہ میں تین ماہ بعد نہیں بلکہ بہت� angesٹшихا ہو گئے sous expand تین سال afterwardaaa کروں گا تو یہ تین سال بعد پیسے ملیں گے اب تین سال کے اندر key今یسی کیسے ہوگیą کیوں کہ ان کو ہم زکاہر میں calculate کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیونکہ یہ جو آپ نے سمان بیچ ہے میں یہ تجارتی تھا یہ تو آپ کی استعمال کے کپڑے دیں تیں سال میں نہیں ملا تو اس کو آپ بھول جائیں اس کو آپ شاملی نہ کریں اس کے علاوہ اکلاس صورت یہ لکھی ہے کہ تجارتی غیر تجارتی کے علاوہ کچھ رقم ایسی ہوتی ہے جو خود سے ذمہ میں آ جاتی ہے صحیح ہے آپ کے اختیار کے بغیر مثلا میں نے لکھا ہے انہیرٹنس براست ہے یا دوری ہے مہر ہے رینٹلز ہے جو آپ نے جو اینا معاملہ کیا تو اس میں جو آپ کے اوپر کرایا آ گیا تنخواہ ہے اب فور ایجمپل میری جو ہے زکاة کی ڈیٹ ہے پہلی تاریخ اور ابھی مجھے پتہ کہ اس مہینے کی پانچ تاریخ کو مجھے تنخواہ ملے گی پچاس ہزار روپے ملے گی تو کیا میں اپنے کیش میں اس تنخواہ کو شامل کروں گا کے نہیں کروں گا مجھے پتہ تو ہے کہ ملنی یقینی ہے پانچ تاریخ کو ملے گی اور میں نے پچھلے مہینے سرف کر دیا ہینڈز کو تو پیسے ملیں گے ضرور تو اس پچاس ہزار کو میں زکاة کی اپنی جو ایسٹس بناوں گا اس میں شامل کروں گا کے نہیں کروں گا نہیں کریں گے نا کیونکہ میں نے کیا بتا ہے کہ یہ ریسیویبل ہے اور جب تک ریسیو نہیں ہوگا تو اس پر زکاة نہیں آئے گی صحیح ہے پروفیڈن فنڈ ہوتا ہے صحیح نا آپ کا بھی ہوگا تو پروفیڈن فنڈ ہوتا ہے بینوولین فنڈ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی تنخواہ کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں اونرز ہوتا ہے وہ کچھ ایڈ کر کے اس کو جائے انویسٹ کر کے آگے لگا رہا ہوتا ہے تو ہے تو آپ کی تنخواہ تو کیا ہوگا آپ کی آپ کو اس کی زکاة دینی ہوگی کی نہیں دینی اب وہ ملے گا جب ہم میں ریٹائر ہوں گا تیس سال بعد ریٹائر ہوں گا تو مجھے ملے گا تو کیا اب مجھے پتا ہے کہ آج میری جو پیس لے باتی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بینوولین فنڈ میرا کتنا ہو چکا ہے تو کیا اس کو بھی میں شامل کروں گا آج زکاة دیتے ہوئے کروں گا کیا جواب ہے ہاں اچھا اس کا جواب کیونکہ یایس اور نو دونوں جانسٹر ہیں صحیح نہیں کیسے کہ اگر وہ میں سے بھی جنرل بات کر رہا ہوں مجھے ہینڈز کا اسٹرکشن نہیں بتا لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر جو ہے وہ پرویڈن فنڈ اونر ایمپلوئی کے پاس ہے صحیح گenہینہی جو مالک ہے کمپنی کا اس کے پاس ہے وہ کاٹتا ہے ایچار کاٹتا ہے اور جو ہے وہ کمپنی کے اکاؤن میں رکھتا ہے کمپنی کی اس میں رکھتا ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر تو وہ آپ کے پاس ریسیویبل ہے آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہے تو اس پر likATE نہیں ہے لیکن بعض کمپنی میں ایسا ہوتا ہے جو خاص طورت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان میں ایک آہ ایمپلوئیز کی یونیون ہوتی ہے اس یونین کی ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے اور اس کمیٹی کو امپلائی جو ہوتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے وہ ساری پرویڈن فنڈ دے دیتا ہے کہ بھئی آپ کمیٹی آپ کو میں نے دے دیا ہے اب امپلائیز کو تو وہ نہیں ملتا لیکن اس کمیٹی کے پاس ہوتا ہے جو ان کی لیبر یونین کا پارٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں زکاة آئے گی بکاوز کہ آپ کی یونین نے جب مال وصول کر لیا تو گویا کہ آپ کے بحاف پر وصول کر لیا یونین کیا پوری امپلائیز کی ہوتی ہے تو اس لیے اس پر زکاة آئے گی تو اگر یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا جو پویڈن فنڈ ہے چاہاں وہ میرے کمپنی کے پاس ہے یا میری نمائندہ کمیٹی کے پاس ہے دونوں صورتوں میں حکم آلک ہوگا نہیں دیکھیں ہر وہ کرس جو احساس احساس نہ جتلائے جائے اور اچھے طریقے سے دے جائے وہ کرس ہسانہ ہوتا ہے تو ہر کرس واپس آنے کے لیے ہوتا ہے تو اس پر تو آپ کو وہی وجہ ہے کہ ریسیویبل ہے دس سال بعد بھی اگر ملے گا تو آپ کو ہر سال اس کی زکاة دینی ہوگی ہے اگر وہ بیٹ ڈٹ ہے مطلب اس کا مطلب یہ کہ وہ یا تو پھر گیا اپنی بات سے یا آپ کے پاس وصول کرنے کے چانسز نہیں ہیں یا بہت ہی عدد مفلس ہو گیا ہے تو اس صورت میں پھر وہ زکاة سے ختم ہو جائے گا پھر آپ کو اس پر زکاة نہیں ادا کرنی ہوگی جب ملے گا تو پھر دے دیئے گا جب تک نہیں ملے گا تو نہیں ادا کر لو گاڑی کو کیوں ملے گا تھوڑا سے سمجھائے گا لیکن گاڑی تجارتی سامان میں آتی ہے صحیح نا دونوں صورتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو اس کو ٹریڈ ریسیور بنا کے ہر سال دینا ہوگا میں نے جو کپڑوں کی بات کی تھی نا وہ تو پرسنل کپڑے تھے نا لیکن گاڑی جو ہے جیسے فور اگر آپ کی پرسنل گاڑی تھی صحیح نا پھر اس کو نہیں ہے اور اگر آپ کا کام یہ گاڑیوں کو سیلن پرچیس تو اور آپ کسی کو ادھار پر دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے تو وہ پھر جو ہے ٹریڈ ریسیور بنا کی پھر ہر سال دینی ہوگی اس پر زکاة ہے مگر اگر ہم ساتھ میں آپ کی اور بات کو کنسللر کریں کہ وہ ہمیں receivable نہیں ہوتا ہماری ownership نہیں ہوتی ہم اس کو use نہیں کر سکتے ہیں تو اس پر ہم کس طرح آپ دیتے ہیں ایسا دیکھیں میں سمجھ کر دوں کہ اگر attention ہو تو کہ receivable جو ہوتا ہے نا وہ ہر وہ چیز ہوتی جس پہ آپ کی ownership ہو لیکن آپ اس کو use نہ کر سکتے ہو اگر use کر سکتے ہو تو receivable تو نہیں رہا نا وہ تو received ہو گیا تو security deposit جو ہوتا ہے وہ آپ کی ownership میں ہوتا ہے یعنی آپ جب چاہے گھر واپس کریں اور security واپس لیں تو آپ کی ownership میں ہوتا ہے ہاں وہ جو ہے آپ کی اس کے اوپر تصروف نہیں ہوتا آپ اس کو use نہیں کر سکتے ہیں ownership تو ہوتی ہے یعنی مال مکان کبھی یہ تو نہیں کہتا کہ وہ لاکھ روپے آپ کی تو نہیں یہ میرے ہو گئے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہی ہیں لیکن جب آپ گھر واپس کریں گے میں آپ کو دے دوں گا مگر مگر دھر تو ہم اپنے ذاتی استعمال میں فاظر رہنے کے پر پاس کے لئے کر رہے ہیں اور وہ ہمارے trade بھی نہیں ہیں تو چاروں category انہوں نے کہیں فال نہیں کر رہا ہے نہیں وہ فال کر رہا ہے کیونکہ وہ cash ہے اور cash کسی بھی صورت میں ہو تو وہ کیا ہو دیا cash ہے ملکل مانتا ہوں مگر وہ میں نے اپنے ذاتی استعمال کیلئے کیا ہوا ایسا ہے اور میں اس کو اپنے rented house میں رہتا ہوں تو میں اپنے rented house میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو یہ تو ایک نوم ہے تو اگر اس سے دیکھا جائے تو ایک سوال بھی آیا تھا اس کو اگر میں سیلنگ کر دوں کہ اگر ہم کوئی چیز اپنی comfort کی بڑھانے کے لئے لیے لیتے ہیں تو ایدر اس پر زکاة ہے نہیں کیونکہ انہوں نے ایک زیمپل بھی لکھی کہ میرے پاس دو گاڑی ہے ایک میرے پاس مہران ہے اور ایک میرے پاس کرولا ہے میں چاہوں تو مہران میں جو ایزیلی بھوم سکتا ہوں اور میرا کام وہ پرپس سف ہو جائے گا بٹ میں اپنی comfort بڑھانے کے لئے اپنی society کو دکھانے کے لئے میں کرولا بھی رکھتا ہوں اور کرولا میں بھی بھونتا ہوں تو پھر اس روش سے تو کرولا پر میری جو اس کے amount اس پر زکاة بھی ہو جائے گی دیکھیں میں تھوڑا ساتھ کلیر ہی کروں ابھی تک کی slides میں کہ دیکھیں ہم نے بہت کلیر ہی دیکھا کہ چار چیزوں پر زکاة ہے صحیح ہے نا تو یہ جو کرولا آپ کی ان چاروں میں آ رہی کی نہیں آ رہی دیکھیں آ نہیں رہی مگر جیسے ہم اس کو بیچ کے جب وہ cash convert ہو جائے گا same goes for security policy کہ جب وہ convert ہو جائے گا وہ ابھی بھی convert ہے میرے ہاتھ میں تو نہیں آیا کہ اب وہ میرے ہاتھ میں اب آ جائے گا تو پھر میں اس پر زکاة دیکھیں میں سے بھی عرض کروں کہ receivable کی definition کیا ہے anything that has to be received from that has to be received not in your hand at that spot مگر ہم trade بھی تو نہیں کر رہے دیکھیں میں simple ہی بتایا کہ جیروں نے گاڑی کی بات کی تھی گاڑی trade کیلئے بھی ہوتی اور personal بھی ہوتی ہے لیکن cash جو ہے نا وہ قدرتی طور پر trade ہی کیلئے ہے cash کبھی کھانے کیلئے نہیں لگتا cash تو ہے ہی medium exchange کہ اس کے ذریعے اب تجارت ہی کر دے اس کا کوئی اور دنیا میں purpose ہی نہیں ہے cash کا یہ صرف تجارت ہے تو زکاة by default جو ہے cash پر آئے گی چاہے وہ زکاة کے پیسے آپ نے جو ہے نا اپنی حج کیلئے بھی جمع کر کے رکھے ہوئے نا آپ کی ضرورت ہے لیکن اس پر بھی زکاة ہے کی بکوز زکاة جو ہے وہ cash پر ہر صورت میں آتی ہے باقی اے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ تجارت کا ہے کہ نہیں تجارت کا اس کو ہم پھر freeze کرتے ہیں مات میں کہلے ہیں freeze اچھا یہ تو چار چیز ہو گئی سونا چاندی اور مال تجارت اب ہم بات کریں یہ تو وہ تھا جو ہمارے پاس آ رہا تھا کچھ ہے جو ہم نے دوسروں کو دینا ہے تو کیا کریں گے اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ minus liabilities کہ اب ان چاروں کو پلس کرو اور اپنے اوپر جو liabilities ہیں جو ادھار ہیں ان کو minus کرو کیسے ادھار واپس کرنے ہوں گے منس کرنے ہوں گے کہ پہلی مثال rent payable پانچ تاریک کو میری زکاة کی ڈیٹ آتی ہے تو پانچ تاریک کو میں نے رنٹ بھی ادا کرنا ہے تیس ہزار روپے تو جو ٹوٹل زکاة کے چاروں چیزیں ملا کر ایسٹ آئی دی لاک روپے تم اس میں سے کیا کروں گا rent minus کروں گا تو اب میں زکاة لاک روپے کی نہیں دوں گا ستر ہزار روپے کی دوں گا utility bills ہیں utility bills دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ جو آ چکے ہیں اور ایک وہ جو آئیں گے تو جو آپ کی زکاة ڈیٹ تک آ گئے ہیں ان کو بھی آپ نے زکاة دینی ہوگی اور جو نہیں آئے ان کی بھی دینی ہوگی ان کو بھی minus کرنا ہوگا because کہ وہ accrued تو ہو چکے ہیں آپ کی اوپا لائبریٹی تو بن چکے ہیں ابھی تک اس کی رسید نہیں آئی ہے تو بجلی کا bill جو آپ نے پچھلے ماہ استعمال کر لیا وہ آئے گا تو نا آپ کی اوپا ایک لائبریٹی تو بن گئی ہے اب آپ کو پتہ نہیں کتنا آئے گا تو آپ جب زکاة اپا اسی ہزار روپے آپ کا زکاة کے ایسٹ آئے تو آپ نے پچھلے مہینے جو بل آئی تا نا بجلی کا اسی سے اندادہ لگا لیں کہ اس دفعہ کتنا آئے گا تو اتنی اماؤنٹ آپ زکاة میں سے مائنس کر لیں بیس ازار روپے اسی ازار میں ایک ازار مائنس کر دیں تو آپ سیونٹی نائن تاؤزن پر زکاة دیں گے اسی ازار پر نہیں دیں گے اسی طرح سٹاف سیلوی ہے آپ کی ایک کارخانہ ہے آپ سب کو سٹاف دینی ہے تو آپ کے بعد جو اتنا کیش ہے ان میں سے سب کی سیلوی کو مائنس کریں کیونکہ آپ کے بعد لائبریٹی ہے تو جتنا بچے اس پر زکاة دیں اسی طرح بچے کی فیس ہے اب وہ فیس دو طرح کی ہوتھی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو ایڈوانس میں دی جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو بات میں دی جاتی ہے مہینے کے اینڈ پر دی جاتی ہے تم اگر مہینے کے اینڈ والی ہے جو چاہا آپ کے بعد رسید آئی ہے آپ اس کو مائنس کریں گے اور جو ایڈوانس والی ہے اس میں جب تک آپ کے بار میئریاں رسید نہیں آئی اب تک آپ کو سکول نے نوٹس نہیں Convention آئی ہے کہ آپ کو فیس دیں یہ ہیں تو اس وقت تک آپ مائنس نہیں کریں گے کیونکہ ابھی وہ آپ کے پر لائیبیلیٹی نہیں ہے لیکن جب آپ نے جو ہے وہ نوٹس آگیا سکول کی طرف سے یہ آپ کی علم میں آگیا کہ جو ہے نا فیز زمع کرانے کی تاریخ آگئی ہے اور آپ اسی دن زکاة کو جو ہے ادا کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پر لائیبیلیٹی آپ نے اس کو مائنس کرنا ہوگا اور پرسنل لونز ہے آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے دس لاکھ روپے ادھار لیا ہے اور آپ کی ٹوٹل زکاة ایسٹس کتنے ہیں آٹھ لاکھ روپے ہیں تو آپ پر زکاة کتنی آئے گی کچھ بھی نہیں آئے گی کیونکہ آپ مائنس ٹو میں جا رہے ہیں یہ تو ہوتے ہیں ساری لائیبیلیٹی کچھ بزنس لونز ہوتے ہیں جو تجارتی لونز ہوتے ہیں تو وہ کون سے ادا کرنا ہوں گے وہ صورت میں ادا کرنا ہوں گے تو آپ نے ان سے زکاة ایسٹس لیوں گے یہ بزنس سے متعلق اس کو ہم چھوڑ دیتے آگے آتے ہیں ڈیٹس لائیبیلیٹی اور ڈیٹس میں کیا فرق ہوتا ہے نہیں لائیبیلیٹی آہ وہ ہوتی ہے لائیبیلیٹی کو کہتے ہیں قرض کو اور ڈیٹ کے تے ہیں ادھار کو سہی ہے اس میں فرق ہی ہے کہ ڈیٹ ملک ہوتا ہے کہ جو آپ نے کوئی معاملہ کیا ہے اور اس کی ویسے آپ پر کوئی ادھار رقم آ گئی ہے اور قرض ہوتا ہے جو آپ نے کسی کو کسی وجہ سے رقم ادا کرنی ہے تو اب اس میں جو اینا فر ایجیمپل میں نے فریج لیا انسٹرولمنٹ پر صحیح ہے فریج میں نے لیا ڈیر لاکھ روپے کا فر ایجیمپل صحیح ہے اور اس کی ہر مہینے جو ہے دزدہ سزار روپے میں نے کسی ادا کرنی ہے اور میری جو ہے زکاة جب ایسیڈ دو لاکھ روپے ہیں صحیح ہے تو اب میں کتنے منس کروں گا دو میں سے کتنے منس کروں گا نہیں ابھی کچھ بھی پی نہیں کیا میں نے آج لیا ہے اور آج ہی زکاة کی جو ہے نا وہ کیلکلیشن کرنی ہے میں نے اب میں نے جو ہے نا وہ مجھ پر ڈیر لاکھ روپے کا فریج میں نے لیا ہے ڈیر لاکھ روپے کی لائیبیلٹی ہے ڈیٹ ہے اور جو ہے نا تین لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے فار ایجیمپل میرے اوپاس زکاة ڈیبل ایسیٹس ہیں چاروں ملاد ہیں تو میں کتنے کی زکاة دوں گا پچا ہزار کی کوئی اور آپسن جواب نہیں اس میں ہم جو ہے نا اس میں ہمیں لکھا ہے کہ دیکھیں ادھار ماہمویلے کے حکم اعلقال کی مہ جوا لوگیاں لکھا ہے کہ ڈیٹ not re-payable at all in the next 12 months are not deductible. If debts are payable by installment then 12 months debts are deductible. ہم نے چونکہ زکاة ڈاہ کرنی ایک سال کی ہیں تو ہمیں کیونے بھی کچھ کچھ ہیں میں اس سال کا مائنس کرنہا ہے ۔ اس سال کے عزائر ہوتے ہیں ان کو ۔ اور اگر فریج والے نے کہا کہ آپ نے اس سال کوئی بھی کس نہیں بڑھنی اور آپ نے اگلے سال سے بڑھنی ہے تو اس سال مائنس کریں گے کچھ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے کیونکہ اس سال وہ ٹیبل نہیں ہے اچھا ایک آدمی نے آج سیشن اٹینڈ کیا آدمی نے کچھ بھی اگ روپیاہ بھی نہیں دیا اور آپ فریج لے کے گھر آگئے اور آپ نے ہر سال دس مہینے دہ دہ ہزاریک بھی دے کر ت fingers لاکھ روپے ادا کرنے ہیں تو اس سال آپ نے کتنے ادا کرنے ہیں ایک بیس ادا کرنے ہیں آپ نے ڈیڑھ لاکھ تو ادا نہیں کرنے ہیں تو آپ جب مائنس کریں گے تو دو لاکھ میں سے ایک بیس مائنس کریں گے ایک پچاس مائنس نہیں کریں گے ایک بات ہے کہ کسی نے آج سیشن اٹینڈ کیا اور اس کو پتہ چلا زکاة تو اس طرح ادا کی جاتی ہے اور پچھلے سالوں میں نے ادا ہی نہیں کیا تو اب کیا ہوگا تو وہ بھی کیا ادھار ہے اللہ تعالیٰ کا ادھار ہے تو اگر ہم آج دو لاکھ روپے ہمارے اساسے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ پچھلے پانچ سالوں میں نے زکاة ادا نہیں کی تو اندازہ لگایا کہ پچھلے پانچ سالوں کی زکاة جو ہے وہ بنتی ہے تقیباً پچاس ہزار روپے تو میں نے کتنی کی زکاة آج اس سال دینی ہوگی پچاس کی تو میں الگ سے دھونگو ہی دھونگا نا وہ تو میں پچھلے سالوں کی دھونگا اس سال کی کتنی بنے گی اس سال دو لاکھ میرے اساسے ہیں اور پچاس ہزار روپے میں نے زکاة پچھلے سالوں کی دینی ہے تو ڈیل لاکھ روپے میں نے جو ہے نا اس کی زکاة نکال لیا ہوگی کیونکہ جو پچاس ہزار روپے ہیں وہ میری اونرشپ میں نہیں ہے وہ تو میرے ادھار ہے اللہ تعالیٰ کا وہ تو ڈائریکل ہی میں ادا کر دوں گا اور ڈیل لاکھ جو بچیں گے اس کیوں پر ڈھائی فیصد لگاؤں گا میں دو لاکھ پر ڈائی فیصد نہیں لگاؤں گا کیونکہ دو لاکھ میں سے پچاس ہزار تو ڈائریکل اللہ تعالیٰ کا ادھار ہے مجھ پر وہ میرے ڈائریکل دینا ہے پورا پورا دینا ہے اور جو ڈیل لاکھ روپے ہیں اس میں سے ڈائی فیصد میں نے دینا ہے کچھ شیئرز بھی لوگوں نے لیے ہوتے ہیں تو میں موٹا سا حساب بتا دوں کہ آسان الفاظ میں کہ اگر کوئی بہت زیادہ سٹوکس میں کھیلتا ہے تو وہ تفصیلی مسائل پوچھ لے لیکن اگر کوئی کبھی کبھی شیئرز لیتے ہیں تو اس کا آسان سا حکم یہ ہے کہ جتنے کے شیئرز کی آج مارکٹ ویلیو ہے اس کو آپ حساب لگا ہے اور اس کی زکانت ادا کرتا ہے ہاں پورٹفولیو دیکھیں شیئرز ہوتے ہیں اس میں رولنگ چاہ رہی ہے فارجیمپل آج میں نے دیا کل میں نے کھائی ہے جس میں شورٹ سلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پرسنلی ہے پرسنلی بھیج دیا تو آبیس سے یہ تو رولنگ میں کل رہا تو بزنس کا پرسنل تو اس پر زکاة ہوگی نہیں ہوگی اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھیں شریعت میں بڑی آسانی جو زکاة کی ڈیٹ ہے نا اس دن آپ دیکھیں کہ میرے پاس ابھی کتنے شیئرز ہیں کل آپ کے بعد بہت زیادہ تھے آج کم ہو گا ہے آج جو پرائس ہے اس پرائس پر آپ نے اس کو ڈھائی فیصد زکاة دینے اچھا ریکیب کر لیتے ہیں ایک سیشن ہمارا پورا ہوا کہ زکاة جو دینے والا ہے میں خالصے ہمارے پاس ہے اچھا جو ریکیب ہم کر لیتے ہیں کہ زکاة ہم نے کیا کرنا ہوگا پہلے سارے اپنے پرسنل ایسٹ گولڈ سلور کیش کو ایڈ کرنا ہوگا پھر ہم نے بزنس کے ایسٹ کو اپنے ایڈ کرنا ہوگا پھر ہم نے زکاة ایبل ویلیو لینی ہوگی کس کی پوری بزنس کی لینے نہیں کی بلکہ صرف زکاة ایبل لینی ہوگی پھر ہم نے وہ ادھار اپنے ایڈ کرنے ہوگے جو ہمیں ملنے والے ہیں صحیح ہے اور پھر اس میں سے وہ لائبلیٹیز مائنس کرنی ہے جو ہم نے زکاة میں سے مائنس کرنی ہوگی دینی ہوتی ہے ان سب کا ٹوٹل کرنے کے بعد جو آپ کے بعد پہ آئے گی اس پر کتنا دینا ہوگا اور اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہینڈز کا بروشر بنائے زکاة کا اس کے پیچھے ایک کیلکولیٹر موجود ہے اس میں تفسیرات موجود ہیں اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے یہ وہ ایسٹ سے دن پر زکاة نہیں آرہی ڈائیمنٹس پہ نہیں آرہی پرسنل گھر پہ نہیں آرہی میٹل ہے زکاة کے لابس پہ نہیں آرہی گاڑیاں کراہ پہ چل نہیں ہیں ان پہ نہیں آرہی کیوں کیوں نہیں آرہی ان سب کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں گاڑیاں کراہ پہ چل نہیں ہیں وہ بیچنے کے لیے نہیں ہیں بزنس تو ہے لیکن گاڑی تو نہیں بیچ رہے ہیں آپ گاڑی کے ذریعے ہیں مگر اس سے آپ کو انکم تو آرہی ہے یہ تو بلکل دھرکی کونسٹ اچھا ایک سیکن اس کو ہم فریز کرتا ہے دیکھیں سمپل سی بات بتائی تھی کہ جو سمانے تجارت کا سپورٹنگ ہو اس پر زکاة نہیں آتی پوری فیکٹری ہوتی ہے وہ سپورٹ کیلئے ہوتی ہے اس کی جو سمانے تجارت ہو جو سر بیچنے کے لیے ہو گاڑی بیچنے کے لیے نہیں ہے کرائے پہ بھی ہے کرائے پہ بھی ہے دیکھیں اسامہ صاحب آپ ایک کام کرتے گا اپنی گاڑی کرائے پہ چلا کے پوری زکاة دے دیگا لیکن سب کیلئے حکم یہ ہے میں آپ کو اپنے پرسل بات کروں میرے گھر میں دو گاڑیاں ہیں صحیح ہے ایک کلٹس میرے استعمال میں ہیں پر جو میرے پاس دوسری گاڑی ہے میں اس پر زکاة دیتا ہوں صحیح ہے کیونکہ میرا اپنا بلیو ہے وہ ایک اوپر سے آیا تھا مدبولہ تارہ ڈال دیتے ہیں کہ جو چیز میں نے آیاشی اور تفریق کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ گھر پر میرے کھڑے رہتی ہے تو میں اس کی اماؤنٹ پر صحیح آپ بلکل ضرور دیا کریں تاکہ جو ہے غریبوں کا فائدہ ہو لیکن فتوہ یہ نہیں ہے فتوہ یہی ہے کہ اس پر زکاة نہیں آئی گی صحیح ہے اچھا یہ سوال ہے کہ زکاة کب ادا کرنی ہے زکاة ادا کرنی کا ایسا نہیں کہ جب رمضان آئے گا زکاة دے دیں گے نہیں زکاة کی ایک خاص تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ میں ہی زکاة دینی ہوتی ہے اس تاریخ میں زکاة کے حساب کرنا ہوتی دیکھیں اس تاریخ کیوں ضروری ہے تاریخ اس لیے ضروری کہ میں ابھی جتنی دیر سے بات کر رہا ہوں کہ سمانے تجارت کی ویلیو پر آئے گی شیئرز کی ویلیو آئے گی اب ویلیوز تو بدلتی رہتی ہے کس دیر کی ویلیو لیں گے ہم اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رمضان میں زکاة دوں گا رمضان میں بھی سونے کی قیمتیں آگے بھی سے ہو رہی ہیں تو ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ ایک تاریخ ہونی چاہیے اچھا وہ تاریخ جو ہے اختیاری نہیں ہوتی غیر اختیاری ہوتی ہے وہ تاریخ وہ ہوتی ہے جس دن زندگی میں پہلی دفعہ آپ کے اوپاس سمانے تجارت وہ سارے زکاة بال ایسٹ نساب کے بقدر آئے تھے یعنی ایک عورت ہے اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں تھا اس کی شادی ہوئی سونا آگیا سمانے زکاة ہی ہے اب اس کے بعد سونا اتنا آیا کہ نساب کے بقدر ہے جس دن اس کی شادی ہوئی ہے اس دن وہ تاریخ ہے اس کی زکاة کی ایک آدمی ہے بے روزگار تھا پیسے نہیں تھے پہلی تنخواہ آئی اب پہلی تنخواہ اتنی آئی کہ وہ نساب کے بقدر ہو گئی تو اس نے پہلی تنخواہ کا ڈیٹ یاد کرنی ہوگی اور یہ ڈیٹ زندگی بھر کبھی نہیں بدلے گی زندگی بھر کی ڈیٹ ایک ہی رہے گی اور یہی تاریخ ہوگی زکاة ادا کرنے کی اس کے علاوہ آپ کو بھی بھی تاریخ زکاة کو کیلکلیٹ نہیں کر سکتے اسی تاریخ کو آپ نے زکاة ادا کرنی ہوگی اور اسی کو کیلکلیٹ کرنی ہوگی کیلکلیٹ کرنی ہوگی صحیح کہہ رہے ہیں ادا تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کیلکلیٹ آپ نے کرنی ہوگی چیزو اس دن کی اپنے ریٹ سننے ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ کے ایسٹ بڑھتے کم ہوتے رہتے ہیں اب آپ کی تاریخ آئی تھی شابان میں اور آپ نے کہا رمضان میں کیلکلیٹ کروں گا اب وہ ایسٹ کم ہو گئے تو اس کم کی زکاة تو قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے بعد شابان کی ڈیٹ تھی اس دن تو آپ کی دو لاکھ کی زکاة نکلتی تھی آپ نے رمضان میں تو ایک لاکھ کی زکاة نکالی ہے تو ڈیٹ نکالنی ہوگی اس ڈیٹ کو کیلکلیٹ کرنا ضروری ہوا ہم جتنے لوگ بیٹھیں ہر ایک کی ڈیٹ الگ ہوگی ہر ایک کی ڈیٹ الگ ہوگی تو پھر کیا کریں تو پورا پاکستان رمضان میں زکاة نکالتا ہے تو پھر شادی کی ڈیٹ بھی ڈیفرنٹ ہوگی پہلی تنخواہ کی ڈیفرنٹ ڈیٹ بھی ڈیفرنٹ ہوگی ویسے بھی کسی کے بعد اگر کسی کے رشدار کے انتقال ہوا اور وراثت میں کافی مال آ گیا تو وہ اس کی ڈیٹ ہوگی جس دن وہ پہلی دفعہ صاحبین حساب بنا رہا تو حکم یہ کہ ہمیں خوب غور کر کے وہ ڈیٹ سوچنی ہوگی اور اس کو لکھنا ہوگا اور پھر ہر سال اسی ڈیٹ کو حساب کرنا ہوگا لیکن اگر بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی ڈیٹ زین میں نہ آئے تو اس پہ استغفار کریں اور پھر آج سے کوئی ڈیٹ تہہ کر لیں کہ اب آئندہ زندگی میں اس ڈیٹ کو زکاة دوں گا اور وہ ڈیٹ جو ہوگی نا کمری سال کی ہوگی صحیح ہے یعنی شعبان رمضان اس طرح کی ہوگی پانچ شعبان پانچ رمضان اسلامی ہوگی اگر ہم سورج کے لحاظ سے یہ رکھتے ہیں بلکہ لونر ایئر لگتے ہیں تو ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا دھائی فیصد اکار نہیں دینی ہوگی بلکہ ہمیں جو ہے ٹو پوائنٹ سس پرسن دینی ہوگی کیونکہ یہ گیارہ دن ایکسٹرہ ہوتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے لیکن بہتر یہی ہے بلکہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اسلامیک کلینڈر کے لحاظ سے رکھیں اچھا یہ میں نے ایک ڈیمنسٹریشن لکھی ہے کہ جو سوال آئے تھا کہ بیچ میں مال کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیٹ آئے فارجمپل میری ڈیٹ ہے پانچ شابان پانچ شابان کو میں نے دیکھا کہ میرے پاس پیسے ہیں ہاں بھئی پیسے ہیں اب بھول گئے پورے سال تک میں نے زکاة کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا نیکسٹ جب پانچ شابان آئے گی تو میں دیکھوں گا میرے پاس مال ہے مال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر یہی ڈیٹ ہے چاہے بیچ میں مال کتنا کم ہو جائے چاہے کتنا بڑھ جائے میری ڈیٹ نہیں بدلے گی میری ڈیٹ صرف ایک شورت میں بدل سکتی ہے وہ یہ کہ بیچ میں میں زیرو ہو جاؤں مفلس ہو جاؤں کہ میرے پاس کچھ بھی مال نہ رہے بلکل ایک روپیہ بھی نہ رہے تو پھر میری ڈیٹ ختم ہو جائے گی پھر جب میرے پاس مال آئے گا تو پھر نئی ڈیٹ آئے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہر آدمی کے پاس ایک روپیہ دو روپیہ تو ہوتے ہی ہیں تو اس لیے کہا ہی جاتا ہے کہ جس آدمی کے جو ڈیٹ ایک جفعہ فکس ہو گئی وہ پوری زندگی وہی ڈیٹ رہتی ہے اب بیچ میں جتنا مال آئے کم ہو اس کو بالکل نہیں دیکھیں جس دن پانچ شابان آئے گی اس دن حساب کریں کہ میرے پاس چار چیزیں ملا کر کتنا مال ہے اس میں سے لائیبلیٹیز مائنس کریں اور آپ کی زکاة ہوتا ہو جائے گی اچھا یہاں پر ایک نئی نیکس ٹوپیک ہے اس کو ہم شوٹلی دیکھتے ہیں کہ کون زکاة ڈیسیویبل ہے میرے گھر میں جو ہے کام کرنے والی ماسی مجھ سے کہتی ہے کہ بھائی بہت غریب ہوں تو کیا میں اس کو زکاة دے دوں حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ پنجاب میں اس کی زمینہ ہے یا اس کا گھر میں جائے اس کا سونا رکھا ہے گاؤں میں اس کی بہنسے ہیں تو کیا میں اس کو زکاة دے دوں یا ایسس کرنا ہوگا تو ہم نے جو ہینڈز میں پورا فارم بنایا ہے وہ ایسسمنٹ کی بنایا ہے اور آپ لوگ فل بھی کراتے ہوں گے جو ایمیجیٹ فلرز ہیں یا بہت ساں تو اس کا مطلب ہے کہ زکاة کی ایسسمنٹ ہوتی ہے اب زکاة کی ایسسمنٹ کیا ہے کہ قرآن مزید میں آیت میں بتا دیا کہ زکاة صرف فقرہ مساکین کیا ہے فقرہ مساکین کی دیفنیشن کیا ہے وہ دیفنیشن یہ ہے اس میں اس جیسی سلائٹ پہل آئی تھی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اس میں پانچ چیزہ آگئی ہیں اس میں چار چیزے تھیں کیش گولڈ سلور گوڈ فور ٹریل یہ چیزے تھیں چار چیزے تھیں یہ زکاة پیرز کو صرف چار چیزے دیکھنی ہوتی ہے لیکن جس بندے کو آپ نے زکاة دینی ہے اس کو پانچ چیزے دیکھنی ہوں گی کہ اس کے پاس یہ چار چیزے اور انیوز جو استعمال کے نہیں ہے جیسے اس آواز آپ نے بتایا تھا کہ ایک گاڑیوں کے استعمال میں نہیں ہے تو وہ زکاة اس پر آئی گی تو نہیں لیکن اس کے ہوتے وہ زکاة لے نہیں سکیں اس پانچوی چیز کو آپ نے شمار کرنا ہوگا جو جس بندے کو آپ زکاة دے رہے ہیں آپ کے پاس گولڈ کیتنا ہے آپ کے پاس سفر کیتنا ہے آپ کے پاس کیش کتنا ہے آپ کے پاس سمان ثجارت کتنا ہے اور آپ کے پاس غیر ضروری سمان کتنا ہے یہ پانچوں چیزیں ملا کر جو اماؤنٹ آئے گی اس پہ آپ پوچھیں گے آپ کے اوپر کرزہ کتنا ہے اس کو مائنس کریں گے جو نیٹ اماؤنٹ آئے گی وہ ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم ہونی چاہیے اگر کم ہے تو آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں اگر کم نہیں ہے زیادہ ہے تو اس کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں اچھا یہ جو چار چیتیں تھیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا صرف ضروری سمان کو میں بتا جاتا ہوں ضروری سمان کے ڈیفنیشن کیا ہے ضروری سمان کے ڈیفنیشن جو شریعت کہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہ ہو وہ کیا ہے غیر ضروری ہے اور جو سال میں ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے ضروری ہے مہمان کھانا رکھا ہے مہمانوں کے لیے لحاف رکھے ہیں سال میں ایک دفعہ تو کوئی مہمان آئی جاتا ہے تو وہ ضروری ہیں لیکن جو ہے میں نے اپنے گھر میں جو میری شادی کا جھوڑا ہے وہ سال میں کیا سالوں میں استعمال نہیں ہوتا تو وہ کیا ہے غیر ضروری ہے ایک بزنس میں نے اس کے لیے سمارٹ فون ایک ضرورت ہے ایک خاتون خانہ ہے جن کو فون اٹینڈ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا سب کال اٹینڈ کرتی ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا وہ سمارٹ فون جو ہے ایک غیر ضروری چیز ہے تو ہر بندے کے لیاسے ضرورت اور غیر ضرورت کا دیفنیشن الگ ہوگی ہے ایک سوال مجھے آپ سے کرنا تھا ایک چیز کو کمپلیٹ کرنا ہے پیچھے جائے پیچھے اچھا یہاں پر شاید کوئی ٹیکنیکل اسیو ہے میں بتا دوں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو یہاں سری کہ مست نوٹ بی جو زکاة ریسیو بل ہے وہ نون مسلم نہیں ہوسکتا ایسا نہیں ہوسکتا کہ ہینڈز کی زکاة جو ہے وہ تھر پارکہ کے ہندووں کو لگ رہی ہے ایسا نہیں ہوسکتا سلائیڈ شو فرم دہ کرنٹ کرنٹ سلائیڈ شو بھی دا کر سلائیڈ شو اوپر ہے سلائیڈ چھوڑ دے سلائیڈ شو بھی اب ایک تو بات یہ ایک یہ کہ نون مسلم نہ ہو دوسرا وہ سید نہ ہو یعنی سید کو آپ زکاة نہیں دے سکتے ہیں بات ہو گئی تو ضرور پوچھنا ہوگا کہ بھائی ماسی اگر گھر میں آ رہی ہو کہہ رہی زکاة دے دیں تو آپ پوچھیں کہ آپ سید ہیں کہ نہیں ہیں تیسرا جو فرق ہے وہ یہ کہ رشتداروں میں زکاة دینے کا سواب زیادہ ہے دونہ کے رشتدار ایسے جن کو اب زکاة نہیں دے سکتے ہیں ایک وہ رشتدار جس سے آپ سے ولادت کا رشتا弄 ہے یہ آپ کسی کی basketball ہے تو یہ تیسے آپ انا کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں نمازی کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں اسی طرح نکاہ کا رشتہ نہ ہو اسپاؤس میں آیں یعنی میاں بی بی کو نہیں دے سکتے اب بیوی میاں نہیں دے. والنہ ایسا ہوگا کہ دونوں کے ایف سی میں آکے برگر کھائیں گے اب بیوی کو شوہر کہے گا میں نے زکاة جو تمہیں برگر کھلا دیا تو ایسا نہیں ہوگا زکاة جو ہے وہ غریبوں کو لگنی چاہیے تو اس لیے یہ بات ہے کہ نون مسلم نہ اور صحیح نہ ہو اور ولادت کا رشتہ کا نکانا ہو ایک چیز جو ایک چیز جو ایمپورٹنٹ ہے وہ زکاة کے اندر لاسٹ میخال سے ٹاپک ہے تملیق وونرشپ کہ زکاة کی الیجیبیلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کو دیں تو اس کی اونرشپ میں دیں سیلانی میں میں مثال دے جاتا ہوں سیلانی آپ نام نہیں لیتے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو غریب لوگوں کھانا کھلاتا ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ ہم بہت ہی عزت و تقریم کے ساتھ بہت ہی غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اب ہمیں زکاة کے پیسے دیں وہاں زکاة کے پیسے لگ جائیں گے کہ نہیں لگیں گے سب کو کھلاتے ہیں نہیں وہ بات چھوڑ دیں ایک میں نے ابھی کہا کہ اونرشپ میں دینا وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے دستہ خان میں بیٹھ کے کھا لو وہ کھانا اٹھا کے لے جانے سکتا تو یہ پرمیشن تو ہوئی اونرشپ نہیں ہوئی یعنی ملکیت نہیں ہوئی اباہت ہوئی تو شریعت یہ کہتی کہ آپ جو چیز بھی زکاة میں دیں اس کی پرمنٹ اونرشپ میں دیں اس لئے وہ مسجد نہیں بن سکتی زکاة سے کیونکہ مسجد کسی کی اونرشپ میں نہیں ہوتی مدرسہ نہیں بن سکتا بکاوز مدرسہ جو کسی کی ذات کی بندے کی اونرشپ میں نہیں ہوتا تو اسی طرح جو ہے اونرشپ میں آپ کو دینی ضروری ہے ابھی اس میں بات آئیں گے آپ لوگ تو ہینڈز میں ہسپیٹل بھی بنا رہے ہیں زکاة سے تو وہ کیسے کر رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ ان پرنسپل کوئی بھی چیز جو کسی بندے کی اونرشپ میں نہ آئے وہ اس طرح زکاة نہیں دے سکتی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہے نا اسکول میں جاتا ہے اسکول انہوں کہتا ہے کہ آپ کے اسکول میں جتنے غریب بچے نہ مجھے بتائیں کتنی زکاة ان کی ڈیو ہے ان کی فیز ڈیو ہے وہ کہتے ہیں لاک روپے وہ لاک روپے ان کا چیک دے رہتا ہے اس کی زکاة ادا ہوئی کی نہیں ہوئی نہیں ہوئی کیوں نہیں ادا ہوئی کہ اس نے ان بچوں کی اونرشپ میں نہیں دیا بلکہ اس کی فیز ان کے بیعاف پر فیز دی ہے بلکہ بیعاف بھی نہیں ہے نا ان کو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے بیعاف پر دے رہے ہیں تو بیعاف بھی نہیں ہے اور ان کی اونرشپ بھی نہیں ہے تو زکاة جو ہے ضروری کہ اونرشپ میں دی جائے ہیں یہ تملیق ضروری ہے لیکن اب سوال ہے کہ ہینڈز میں تو سکول بھی تعمیر ہو رہے ہیں یہ بھی ہو رہے ہیں اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ干ل کریں گے تو دو طرح کی ہوتی ہے ایک فسیکل ہوتی ہے کنسٹرکٹیو ہوتی ہے فسیکل آنشپ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں مال پکرا رہے ہیں اور کنسٹرکٹیو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں تو نہ دے لیکن اس کے ایجنٹ کے ہاتھ میں دیتا ہے سلائے جیسے نبال ایک بچے ہوتا ہے ہم اس کو تو نہیں دیتے اس کے معلی کو دیتے ہیں اسی طرح ہینڈز جے جب اس نے فارم فل کراتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے فارم میں فارم کے اگر الفاظ آپ کے ذہن میں ہو تو فارم یہ کہتا ہے کہ میں ہینڈز کو اس بات کا اختیار دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میرے بیعاف پہ زکاة وصول کرے تو ہینڈز کیا ہے ہینڈز کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ غریبوں کا نمائندہ ہے صحیح ہے ایجنٹ ہے تو جب ہینڈز کو جب ہم نے زکاة دی تو گویا کہ اونرشپ کس کی آگئی ہینڈز کی نہیں آئی ہے ان غریبوں کی آئی ہے جن کی نمائندہ ہینڈز ہے اس لیے ہم کہتے ہیں فارم فل کرانا ضروری ہے فارم فل کرائے بغیر ہینڈز زکاة حصول نہیں کر سکتا جب فارم فل کرالی ہے تو فارم فل کرانے کے بعد ہینڈز کی جو ملکیت میں آئے گی وہ ہینڈز کی ملکیت نہیں ہے بلکہ کس کی ہے غریبوں کی ملکیت ہے اب غریب نے ایک اور جملہ بھی ساتھ لکھا کہ میں ہینڈز کو اس بات کے اختیار دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میری فوائد میں میری مسئلحت میں جہاں ہینڈز میرا فیس ادا کر دو وہ غریب ہی کہہ رہا ہے تو اس صورت میں آپ دیا ہی کام کر سکتے ہیں لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں جو ہم ہر شریعہ میٹنگز میں ہم کرتے رہتے ہیں میں ایک جرنل بات بتا رہا ہوں جو لوگ میٹنگز میں آتے رہتے ہیں ہماری ان کو ان تفصیلات پتا ہے ان کی مدرسوں میں عام طور پر زکاة مسئل کی جاتی ہے مدرسوں میں جو زکاة زکاة مسئل کی جاتی ہے بچوں کے لیے زکاة ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے کیونکہ وہ زکاة وہاں دینا صحیح ہوگا کیونکہ وہی سکول والا معاملہ نظر آتا ہے تو وہ ہے نا وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچے پڑھتے ہیں ان سے وہ ایجنسی لیتے ہیں نا ان سے وہ فارم فیل کرا دے ہیں کہ ہم آپ کے بیعاف پر لوگوں سے زکاة لیں گے اور آپ کے بیعاف پر اکیڈمیک ایکسپینڈیچرز میں اس پر خرچ کریں گے تو بچے اجاد مدارس میں تو کوئی ایسا مدرسہ ہوگا کیونکہ یہ تو علمی مات ہے شریح بات ہے اور ہر مدرسے میں اتنے علماء اقنام ہوتا ان کو پتہ ہی ہوتا ہے لیکن خاص طور پر اتنے علماء اقنام نہیں ہوتا ہے وہاں یہ ایشو ہوتا ہے بہت سارے ارگنائزشنز ہیں مجھے یاد ہے ہینس میں جب ہم آئے تھے اس وقت کوئی ایجنسی نہیں دی صحیح نہیں تو اس وقت کی زکاة اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا اس کا لیکن اب جو ہے اب جو زکاة آ رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی کہ آپ ایجنسی لے رہے ہیں تو اس لیے جو لوگ خاص طور پر فارم فیل کرتے ہیں ہم ان سے بار بار کہتے ہیں کہ فارم فیل کرائیں پابندی سے کرائیں ہے تاکہ زکاة حصول ہو سکے زکاة صحیح لگ سکے اچھا اونرشپ میں کچھ کریٹریہ ہے یہ کہ ٹرانسفر مز بی زکاة پر ٹرانسفری مز بی نیشنل پرسن نیشنل پرسن یعنی قدرتی یعنی حقیقی انسان ہو ٹرانسفر او زکاة مز بی انکنڈیشنل انکنڈیشنل کیا ہونے چاہیے کہ وہ نہیں کنڈیشن نہیں ہونے چاہیے کہ اگر تم میری ملازمت کرتے رہو گے تو میں سال میں زکاة دوں گا اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں زکاة نہیں دوں گا یہ نہیں ہو سکتا زکاة تو اللہ کی رضا کیلئے ہوتی ہے تیسرا کہ زکاة کسی عبض میں نہیں ہو سکتی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی جو ہے نا ملازم نے سال میں انکریمنٹ کا مطالبہ کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں انکریمنٹ تو نہیں دوں گا لیکن ہر سال جو زکاة نکلتی وہ تمہیں دوں گا تو وہ کیا ہوگی عبض ہوئی نا انکریمنٹ اس کا حق تھا اور آپ نے اس کی بدلے میں کیا کر دی زکاة دے دی زکاة تو بالکل انکرنڈیشنل اور کسی بھی عبض نہیں ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا کیلئے ہونی چاہے گا اچھا یہ جو ہے نا کچھ سٹیپ سے تمہیں سکپ کر دے بکاوز یہ وہ سٹیپ ہے جو آپ کے ہینڈز میں فالو ہو رہے ہیں کہ مال جب آتا ہے زکاة کا پھر فارم فل ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی ایکسپینسز دیکھے جاتے ہیں کہ ان ایکسپینسز میں زکاة ڈیبل ہے کن ایکسپینسز زکاة ڈیبل نہیں ہے اور جو زکاة ڈیبل ایکسپینسز ہو گئے ہیں ان کی بقادر زکاة جو آپ کی اکاؤنٹ سے نکل کے جنرل آپریٹنگ فارم میں چلی جاتے ہیں یہ فارم ہے جو ہم نے یہ آپ افل ہوتا ہے اور اسٹیپ سے جو یہاں چل رہے ہیں اور جو ہے نا یہ پورا لانس ہے کہ آپ کے ایسو کی ہونی چاہیے شریعہ ایڈوائزر ہونے چاہیے ویل فیر آفیسرز ہونے چاہیے اور پھر جو آپ کا زکاة ڈیبل ہونے چاہیے اور پھر زکاة ڈیبل کمیونی ہونے چاہیے تو ان میں سے کچھ تو اسٹیپس ابھی ہینڈز پہ ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں جن پہ کام چل رہا ہے خلاصہ اگر میں کر دوں وہ آپ کی تین لینڈ کا خلاصہ ہے پوری سمجھ کا پوری سمجھ کا کہ the amount of cash پہلی چیز کیا ہے cash the value of gold or silver ثرد تین چیز ہو گئی the value of one's stroke یعنی سمانت اجانت یہ چار چیزیں ملا کر if reaches نساب اگر وہ نساب تک پہنچ جائے after a deduction of amount payable جو آپ کے پر لیابلیٹی اس کو منس کرنے کے بعد then زکاة جب اس کے اوپر زکاة ڈھائی فیزر آئے گی اور کس کو دی جائے گی جو زکاة کا مستحق ہوگا تو یہاں پر ہم اپنی سلائٹ کو ختم کرتے ہیں اور امید کر دیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اب جتنے سوالات ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ بتائی کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ زکاة کی جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے پہلے اگر کوئی بھی مال آ جائے تو اس کے ٹوٹل مال کو بس زکاة ہوگی آپ نے تھوڑی پہلے کہا تھا مائک آن ہے آن ہے آپ نے کہا تھا کہ زکاة کی جو تاریخ ہے اس سے پہلے اگر کوئی مال آ جائے تو اس کے اوپر زکاة ہوگی آپ نے بھی اب اگر فرس کریں کہ زکاة سے پہلے جو سیلی پرسان ہیں آپ طور پر ان کی اس ہی مہنی کی سیلی آگئی فار ایزامپل کہ میں پانچ تاریخ کو زکاة دے لی تھی اور پہلی تاریخ کو سیلی آگئی تو آپ وہ پوری سیلی پر وہ زکاة لگی گی یا وہ اپنا ایک ایسٹیمیٹ کر لیں کہ اس پر سے کتنا مہینے پر ان کا خرچ ہو جاتا جو باقی جائے کہ اس پر زکاة ہے کیا ہوگا جواب یہ ہے کہ جو نا دیکھیں آپ کو جو میں نے بابا رس کیا کہ دیس میں جو مال آ رہا ہے نا اس کو بالکل نہیں دیکھ رہا جو مال آ رہا ہے جا رہا ہے آنے دیں جانے دیں جب زکاة کی ڈیڑھ آئی پانچ شابان آپ نے اس دن دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا کیش ہے اب اگر جو ہے اسی دن تنخواہ بھی آگئی تو وہ کیش ہے کے نہیں ہے ہے چاہے وہ کسی پرپس کے لیے ہو چاہے آپ کو پتہ کہ ایک کنزیمیبل ہے پورے مہینے میں پورا ادای ہو جائے گا اب پورا خرچ ہو جائے گا پھر بھی اس کی پوری امان پر زکاة ہوگی بکاوز کہ کیش کسی بھی مقصد کے لیے ہو کسی بھی فارم میں ہو اس پر زکاة آتی ہے ابھی آپ نے خود کہا کہ اس میں سے بھی یا یوٹیلٹیز کو مائنس کرنے یا 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 کرنے کے بعد جو ہوگا کیونکہ لائیبیلٹی اس کو زکاعتبل ہوگا یا ہنڈر پرسند ہوگا؟ لائیبیلٹی کس کو کہتے ہیں؟ لائیبیلٹی اس کو کہتے ہیں جو آج کی ڈیٹ میں آپ پر واجب ہو چکی ہے۔ جو اس مہینے کا بجلی کا بیلہ ہے وہ آپ پر واجب ہو چکا ہے جو پشلے مہینے کا ہے وہ تو آپ مائنس کریں گے لیکن گروسری ابھی نہیں خریدی ہے تو وہ آپ پر واجب نہیں ہوئی ابھی تو آپ نے خریدی نہیں ہے تو اس کی اماؤنٹ آپ کو دینا واجب نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میری تیس ہزار روپے تنخواہ ہے پانچ ہزار روپے گروسری ہے جو میں تین دن بعد خریدوں گا تو آج مائنس کر دو نہیں آج نہیں مائنس کر سکتا کیونکہ ابھی وہ اکروٹ نہیں ہوئی ہے ابھی آپ پر واجب نہیں ہوئی ہے تو جو چیز زکاة کی ڈیٹ پر واجب ہو چکی اس کو آپ مائنس کریں گے اور جو چیز واجب نہیں ہوئی ہے وہ آپ مائنس نہیں کریں گے بجنل فور ایسیمپل آپ نے پورے مہینے جو اینا دو ہزار کا جو اینا وہ پیٹرول استعمال کرنا ہے تو ابھی مائنس نہیں کریں گے بیکوز ابھی آپ نے پیٹرول خریدہ نہیں ہے اس کی قیمت دینی آپ پر واجب نہیں ہے لیکن جب آپ لیں گے تو پھر واجب ہوگی اس لی جو زکاة کی ڈیٹ ہے میں کلیرلی ارز کر رہا ہوں کہ اس دن جو آپ پر واجب ہے وہ ادا کریں گے اس دن جو آپ پر واجب نہیں ہے بعد میں واجب ہوگا اس کو مائنس نہیں کریں گے اب پوری امان پر زکاة آئی ہے جی فرمائیے میں تھوڑا سا جو سمجھی ہوں تھوڑا سا اسی کو کلیریفیکیشن چاہوں گے آپ سے کہ جیسے جب ہم یہ اس حوالے سے ہے کہ زکاة لینے والے کا جو بھی الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ ہوتا ہے ہماری عمومن یہ ہوتا ہے کہ جناب فلانا تو کماتا ہے اس کو مت دیں یا اس کی یہاں تو لیپ ٹاپ ہے جو میں چیز سمجھی ہوں آپ کے حساب سے وہ یہ کہ بے شک کماتا ہے لیکن وہ نیڈ اپنی فیملی کی پوری نہیں کر سکتا اس کے پاس وہ ایسے جو آپ نے پانچ دکھائے تھے وہ نہیں ہیں لیکن اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے کیونکہ وہ اس کے استعمال میں ہے اس کے بچوں کی تعلیم کے اس کے پاس ایک گاڑی یا موٹر سائیکل بھی ہے جو اس کے استعمال میں ہے اس کے پاس فریج بھی ہے جو اس کے استعمال میں ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس وہ ایسٹ دیپوزٹ میں نہیں ہے جو آپ نے دکھائیتے تو وہ الیجیبل ہے بلکل وہ الیجیبل ہے ہماری ہے کونسپ یہ ہے اس کے گھر میں تو ٹی وی ہے اس کو زکاة مت دو ٹی وی اگرچہ استعمال سے غیر ضروری ہے آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے ٹی وی لیکن آج وہ اگر اس کو بیشنے جائے گا تو کتنے کا بھکے گا چار ادار کا پانچ ادار کا بھکے گا تو وہ ساڑھے باونتولہ چاندی تو نہیں ہو گیا تو ہمیں ہی ضرور دیکھنا ہوگا کہ پانچ جو اپنے کریٹیریا بتایا ہے اس میں کتنا اس کے پاس ہے اگر اس کے پاس گاڑی بھی ہے اور گاڑی بڑی لیوش قسم کی بھی کیوں نہ ہو پچیس لات کی گاڑی ہے اس کے پاس لیکن پھر بھی وہ زکاة لے سکتا ہے کیوں لے سکتا ہے گاڑی استعمال کی ہے گاڑی اس کے استعمال کی ہو جاتا ہے باقی کوئی ایسٹ نہیں ہے اس کے پاس تو ہمیں بڑا ٹیکنیکل انداز سے زکاة کو ایک آئیگولیٹ کرنا ہوتا ہے جذباتی انداز سے نہیں کرنا ہوتا میرا ایک سوال ہے تملیق کے پسپیکٹیب میں کہ اکثر جو لوگ زکاة دیتے ہیں یہاں پہ ہینڈ میں ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ سپیشل انسٹرکشنز دیتے ہیں جیسے فر ایزمپل جو ہم زکاة کا پیسہ دے رہے ہیں یہ کسی سپیسیفک مت کے اندر ہی ایز ہوگا فر ایزمپل اس سوال سے کنسٹرکشن ہی کریں گے تو کیا اس کے اندر وہ اونشک والا ایشو آئے گا کہ اس نے ان کو خاص کر دیا اس میں یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاص مقصد میں کر رہے ہیں تو ویسے اگر ہم ہینڈز کے پرپرکٹر سے نہ دیکھیں جنرل دیکھیں تو شریعت کا حکم ہے کہ جب زکاة دینے والا کسی خاص مت کو سپیسیفائی کر دے تو آپ نے اسی مت میں استعمال کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک آدمی نے کہا کہ فلان جو ادارہ ہے نا اس میں جا کے زکاة دے دو تو آپ دوسری جانبے نہیں دے سکتے ایک آدمی نے کہا ہے تھر کے غریبوں کو دے دو تو آپ پھر بدیب میں نہیں دے سکتے یہ تو ہے شرط لیکن اگر اس نے ایسا کوئی مت بتایا ہے جس میں زکاة لگتی نہیں ہے فر ایزمپل ہم نے یہاں ہینڈز میں میٹنگز کر کے ہم نے یہ دیزائن کیا ہے کہ کون سے ہینڈز کے خرچے ایسے ہیں جو زکاة سے ڈیڈکٹ ہوں گے اور کون سے ہینڈز کے خرچے تو زکاة سے ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے اور اس نے ایسا کوئی مت بتا دی ہے جو زکاة لگنی نہیں ہے جس میں زکاة لگنی سکتی تو اس میں اس میں کلیرلی معذرت کر لینی چاہیے اور اگر وہ اننون ہے یا اس کا اپروچیبل نہیں ہے تو پھر ہم اس سے پوچھے بغیر ایسی جگہ خرچ کریں گے جو زکاة لگنی نہیں ہے کیونکہ ہم شریعت کے خلاف نہیں سکتے آپ نے ابھی اس کے اندر ایک بات کہی تھی کہ زکاة ادائیگی کے اندر ایک چیز ضروری ہے کہ اونرشپ دینی چاہیے اونرشپ کے اندر تو یہ ہے نا کہ جس کو دے دی گئی اس کی مرضی ہے جہاں پہ بھی سکتا ہے نہیں اونرشپ تو میں نے ابھی بتایا نا کانسٹرکٹیف بھی ہوتی ہے سلیم صاحب کانسٹرکٹیف بھی تو بتائی تھی نہیں دینے والے کے اس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیتے ہوئے اس نے تو باؤنڈ کر دیا نا اس کو کسی بیسی میں یوز کر سکتا ہے حالانکہ دینے والا کا زکاة نکالنا ہے تو وہ تو فری بیل پر دے گا نا کہ آپ اس کو جہاں بھی نہیں دینے والا بھی رسکرٹ کر سکتا ہے بکوز کہ وہ سامنے والے نے ایجنسی لی ہوئی ہے نا سامنے والے نے ایجنسی لی ہوئی ہے کہ بھائی میں آپ کے مسئلیت میں جہاں بہتر سمجھوں گا خرچ کروں گا صحیح نا تو دینے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اس کا فائدہ جائے کنسٹرکشن میں ہے یا زیادہ فائدہ اس کی تعلیم میں اگر پیسے دے دیں گے تو وہ اڑا دے گا اگر اس کی فیس ادا کر دیں گے تو وہ کچھ سیکھ لے گا صحیح تو اس کا فائدہ کس میں ہے ایجوکیشن میں ہے تو اس میں اس کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی چونکہ ایجنسی لی ہوئی ہے نا اور ہم نے کہا بھائی اس نے کہا ہے تو اس کی مسئلیت پڑھنے میں نا کے خرش کرنے میں لیکن اگر اس نے ایجنسی نہ دیو انٹس کو فارم فل نہ ہوا ہو تو پھر آپ اس کا ہاتھ میں دیئے بغیر کوئی چارہ نہیں یہ ایک سوال عزیم ایخ صاحب پوچھنا جائے گا ابھی ہم نے یہ سلائٹس نو لسکس کہنا کیلپلیشن ایک بہت کمپلیکس لگا ہمیں کہ چاہے وہ سونے کی کیلپلیشن کر رہے ہیں اس کی ورد مالوں کر رہے ہیں چاندھی کی کر رہے ہیں اپسر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں ایک جیجمنٹل ہوتا ہے کہ مکان میں پچھلے سال اکنے کا تھا تو ابھی بھی شاید میں اس سال بیچوں گا تو اس کی ورد اتنی ہوگی ہے گاڑی کی جو بیچنا چاہ رہے ہو یا مال مال بیچے تو ایک جیجمنٹل شاید اس کا ہوتا ہے ایک جیجمنٹل شاید اس کا ہوتا ہے ایک جیجمنٹل شاید اس دن وہ شاید کلکولیٹ نہیں کر پاتے تو اس حوالے سے ایک اندازے سے یعنی کہ دکات کو کلکولیٹ کر دیتے ہیں اندازے سے تو اس میں پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ جہاں پر اس طرح کی جیجمنٹل شاید اچھا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کا ایک تھوڑا فرینگلی جواب دے دوں کہ اگر جو صاحب جیجمنٹل دکات نکالتے ہیں اگر ان کو تنخواہ بھی جیجمنٹل ملے اندازے سے ہینڈ تنخواہ دیتے ہیں تو کیا وہ وصول کر لیں گے وہ تو کہیں گے ایک ایک پائی کا حساب دوں گا پچھلے مہینے تیسے دار ملی تھی ابھی پچیس کیوں مل لائی ہے تو جب ہم دنیاوی معاملات میں ججمنٹل نہیں ہوتے ہم بالکل ایک کریٹلی اس کا حساب کرتے ہیں تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ زکاة والے دن آپ اپنے کاموں کو چھوڑ دو اُس دن آفیسے چھٹی لے لو آپ اور پورا حساب کرو اگر آپ تین گھنٹے لگتے ہیں تین گھنٹے میں حساب کریں بزنس ہے تو آج ایک دن فیٹری بن کرو پورا زکاة کا اچھی طریقے تھے حساب کرو لیکن میں آپ کو سمپلی بتاؤں کہ دیکھنے میں مشکل لگتا ہے لیکن جو لوگ اس فارمولے کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے لئے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے پھر ان کے لئے چاہت دس بیس منٹ میں پورے سال کی کیاکولیشن کرنا گیا شروع میں تھوڑا مشکل لگتا ہے اور میں اگر اسے بھی ارز کروں کہ شریعت نے تو ہمارے لئے آسانی کیا ہے کہ ہمیں صرف چار چیزیں بتا دیں اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جتنی بھی فرنیچر پڑھا ہے ہمارے سمان پڑھا ہے ہمیں تو کسی چیز کا حساب نہیں کرنا صرف مویشی ہے دودھ کے لئے رکھا ہے بہنس رکھی ہے دودھ کے لئے تو اس پر زکاة آئے گی دودھ آپ پینے کے لئے رکھا ہے نا ہاں اگر دودھ بیچنے کے لئے رکھا ہے تو بہنس پر بھی زکاة نہیں ہے اس کی دودھ کی جو انکم ہے اس پر زکاة تو کتنا اللہ تعالی نے آپ اگر دیکھیں تو نون زکاة ایپل ایسٹ بہت زیادہ ہے اور زکاة ایپل ایسٹ تو صرف چار ہیں صحیح نا تو ہمیں اس کو کیلکولیٹ تھوڑا ایکیوریٹلی کرنا چاہیے میرے بھائی کی تجارت ہے اب اس کا انتقال ہو گیا آواز سوڑیز کا ہی نہیں بھائی کی تجارت ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کو چلا ہم رہے لیکن سیپریک اکاؤن پر اس کو زیادہ دیتے نہیں مطلب چلا ہم لوگ رہے چھوڑا بھائی جیسے ایسا سیلوی پرسن وہاں پر کام کرتا تو اس کا کیا کریں اچھا میں یہ سمجھوں کہ وہ اونرشپ بھائی کی تھی مال سرمایہ بھائی کرتا اب انتقال ہو گیا اب اس کے بعد آپ لوگ مال کو چلا رہے ہیں انتقال والے دن جن روح نکلی اس دن ان کی اونرشپ ختم ہو گئے اب وہ اونرشپ آگے ان کی وارث ہوں گی تو پہلے تو معلوم کریں کہ اس کے وارث کون ہے وارث تو شریعت میں مال بتائی گی کہ کون کتنا وارث ہے بیوی کو کتنا ملے گا بچوں کو کتنا ملے گا ماں کو کتنا ملے گا بائی کو کتنا ملے گا اس کا پورے فارمولے ہوتے ہیں تو پہلے کسی مفتی صاحب سے فتوہ لیں کہ ان کی وراثت میں کون کتنا حصدار ہے پھر ہر آدمی اپنے حصد کی زکاعت دے گا اس تجارت کے کوئی ایک مالک تو نہیں ہے سب مالک ہے اسے اور اس میں پرسنٹیج کے لئے اسے مالک ہے اب آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اس کی تجارت میں اگر ایلاک روپے لگاوا ہے اور آپ کا بھائی اس میں آپ کا آٹھوہ حصہ بنتا ہے تو آپ آٹھوہ حصہ جو لاک کا بنتا ہے اس کے آپ نے زکاعت دے نی ہے وہ آپ نے دے نی ہے اور بیوی کا اگر ون فورت بنتا ہے تو بیوی نے ون فورت کی زکاعت دے نی ہے سہریت میں ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی جس کی کوئی ملکیت نہ ہو وہ چیز تو وقف ہوتی ہے مجید ہوتی ہے مدرسہ ہوتا ہے تجارت کا کوئی نہ کوئی مالک تو ہوتا ہے تو آج بتائیں کون مالک ہے تو وہ وارث ہیں تو آج آپ نے جا کے معلوم کرنا ہے کہ وارث کون ہے اور پھر ہر ایک نے اپنی زکاة دینی ہوگی جی جی پلیز ہاں اچھا اس کا کوئی اور آگا جواب دیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس سے پہلے آپ نے ہی انٹیگری گریز ریکر کا لیٹسپ پر سکتا اس میں کہا تھا کہ وہی منتھ کی اس کیس میں بھی کیا وہی منتھی اماؤنٹ جو بھی انسٹالمنٹ کی کوئی منس کریں گے اچھا میں ساروں کے میرے علاوہ کوئی اور جواب دوتے ہیں اس کا اس کیونکہ یہ چیز بہت کلیرلی ہم ڈسکس کر سکے ہیں تاکہ اور لوگوں کو بھی ثواب ملے گا اس کا جواب دینے گا اچھا باہر ہم ہی نہیں گئے اور کوئی جواب کیونکہ دیکھیں ہر دفعہ زکاة نکالتے پہ آپ مجھے فون تو نہیں کریں گے نا خود نکالنے ہوگی تو کونسپٹ تو کلیر ہونا چاہیے صحیح ہے ایسا میں روزہ بھی رہے ہیں چائے نہیں پی سکتے تو اسا نیند بھی آ رہی ہے اس کا جواب آسان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے لون لیا کرز لیا تو کرز تو میں نے کہا تھا کہ پورا پورا مائنس ہوتا ہے لائیوریٹی تو پوری مائنس ہوتی ہے ڈیٹ جو ہے اس میں دیکھا جاتا ہے میں نے کہا تھا ڈیٹ اس کو کہتے ہیں جو آپ تجارتی معاملہ کر کے کوئی ادھار پر کوئی چیز خریدیں فریج آپ نے ایک تجارتی معاملہ کیا کرز نہیں ہے آپ کبھی نہیں کہتے کہ میں نے فریج کرز پہ لیا آپ کہتے ہیں میں نے ادھار پہ لیا تو ادھار میں صرف اس سال کی مائنس ہوتی ہے اگلے سال کی نہیں ہوتی لیکن کرز میں تو پورا پورا کرز مائنس ہوتا ہے صحیح تو آپ نے جتنا ڈیڑھ لاک کا کرز لیا تو ڈیڑھ لاک کا پورا مائنس کریں گے اگرچہ آپ نے اس نے کہہ بھی دیا کہ اس سال نہیں واپس کرو پھر بھی آپ مائنس کریں گے کیونکہ وہ کبھی بھی مانگ سکتا ہے یہ اور فرم ہے اچھا میں یہ سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو اور ڈسٹرک کے لوگ ہیں ان کے میسے دار ہیں کی نہیں آ رہے ہیں یا اگر وہ ہے تو میں خاصل ان کو بھی دیکھ لیں وہ بھی چاہ رہے ہیں اچھا 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 جی سوال ہے کہ ایک ایسٹ ہے جو زکاة ایسٹ ہے اس کی قیمت جو ہے وہ جب پرچیزنگ پرائیس تھی وہ 350 تھی اور آج جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے 250 ہے تو کونسی پرائیس لیں گے کرنٹ لیں گے جو جس دن آپ زکاة کی ڈیٹ آئی گی نا اس دن جو پرائیس ہوگی اچھا ایک محمد اقبال جنرل مینجر پروکیورمنٹ اینڈ لوجسٹرٹس ایک مصارف زکاة سے کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب علاقے میں انہوں نے اسلامی کی انسٹیٹیوشن بنایا ہے تو وہ زکاة کے لیے وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں میرے خیال کے مطابق کہ ادارے میں جو ہے زکاة نہیں لگنا چاہیے اس پر ذرہا تفصیل مجھے ڈائٹ کر دیجئے گا مجھ سے بھی انہوں نے مانگا ہے میں نے ہولڈ دیا ہوا ہے میں نے کہا کہ کسی فورم پر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے ادارے میں زکاة نہیں لگنی چاہیے آپ کا یہ راہ ہے تو پھر تو ہینڈز میں بھی نہیں لگ سکتی ہینڈز بھی تو ادارہ ہے نا سر ادارے سے مراد ظاہر ہے کہ اکیڈمیک انسٹیٹیوشن ہے اب اس میں زکاة کا کیا امپلیکیشن ہے امپلیکا stamina دیکھیں اس میں یہ بات تو ہو گئی سر میں یہ عرض کروگا سمجھنے کیلئیں آپ سے میں نے یہ بات کہی کہ اس سے یہ بات تو decide ہو گئی ادارے میں زکاة لگ سکتی ہے لیکن کون سے ادارے میں لگتی ہے کون سے میں نہیں missed جو ادارہ غریبوں کے نمائندہ ہو اور جو ادارہ غریبوں کو نمائندہ نہ ہو اس پر زکاة نہیں لگ سکتی ہے میں نے جب یہ کہا کہ دیکھیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ لگئے گا تو انہوں نے کہا کہ ہیلا کر لیں گے ان پیسوں کو اور ہیلا کر کے جو ہے وہ یہ تو ہم نے بہت ایک ایسی بہت بتاتی جو ہم فورم میں ڈسکس نہیں کرتے لیکن ایک معاشرے کا ایک سی آر رخ ہے یہ وہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ چلیں آپ نے بتا دیا میں سمجھتا تھا کہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا لیکن جب اتنا معاشرے میں کومن ہو رہا ہے کہ آپ سے بھی وہ کہہ رہا ہے کھل کر کہہ رہا ہے تو ہیلا جو ہے یہ شریعت کا ایک مذاق ہے وہ مذاق یہ ہے کہ لوگ ایک کا کرتے ہیں کہ ان کو نا اپنی سیلوریز میں اور اپنی کنسٹرکشن میں اور اپنے دیگر کاموں میں زکاة عدا کرنی ہوتی ہے اور اب سیلوری میں تو زکاة لگ نہیں سکتی آپ نے بتا کہ ایوز میں نہیں لگ سکتی کنسٹرکشن میں جب تک ایجنسی نہ ہو بہت زیادہ ڈائر نیڈ نہ ہو یعنی بہت امپورٹنڈ نیڈ نہ ہو زکاة نہیں لگ سکتی جنرلی حکوم یہ کہ زکاة کنسٹرکشن میں نہ لگے کیونکہ وہ کسی کی اونرشپ میں نہیں ہوتی اب کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کو لگانی ہوتی ہے ان کے پاس زکاة کے علاوہ عمدنی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہیلہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی غریب آدمی کو بلاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ میں آپ کو زکاة کے پیسے دے رہا ہوں دیتی ان کے پیسے اور دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ ادارے میں دے جاؤں تو کیا ہوا وہ غریب آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ یار اگر میں نہیں دوں گا تو میری ملاجمت سے دی جائے گی یا میرا اور نقصان ہو جائے گا تو وہ مجبوری میں جو ادارے کو دیتا ہے اور چلتا بھیرتا ہے تو یہ ایک طرح کا مزاق ہے کہ آپ نے اس غریب کو دیا لیکن فری ویل نہیں دی آپ نے اس غریب کو دیا اور فری ویل تو دی نہیں وہ مجبور ہے بیچارہ کہ یار میں ادارے کا ملاجم ہوں نہیں دیا یا میرا یہ چچا ہے باپ ہے ملنہ سوالی فر ایکزیمپل کوئی اور رشتہ ایسا پریشر والا ہے یا علاقے کا بڑا ہے تو یہ مجھے دے رہا ہے لیکن اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں دے رہا بلکہ مجھے گھما کے جو ادارے میں دینا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل ہی تو صحیح ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کی ایسنس دیکھی جائے تو یہ ایک مزاق ہے اس کو شریعت اس کو ایکشپٹ نہیں کر دی ہے یونین کے نہیں دینا چاہیے اگر کسی جگہ پہ ہیلہ جملی اس طرح کا ہو رہا ہے تو پھر نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ مدار نہیں کرنا چاہیے دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر اس کولوج میں تو بچے ہیں بچیاں پڑھ رہی ہیں بچیاں جو پڑھ رہی ہیں وہ غریب ہیں کی نہیں ہیں نہیں تو اچھے گھرانے کی جو فیس پہ نہیں لے رہے نہیں دیکھیں سمپل یہ ہے دیکھیں ایک بات ہے بھائی دیکھیں ایک کالج ہے آپ نے کہا کہ میں ہم فری میں پڑھائیں گے اور سارے مالدہ گھرانے کی بچی ہے فر ایزمپل یہ تو آپ کا ایک اچھا سٹیپ ہے آپ اس کو زکاة میں کیوں اچھا سٹیپ ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مکس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسسمنٹ کرنا ہے جو فارم ہے نا اس فارم کے ذریعہ آپ نے ہر بچی کا اسسس کرنا ہے جو زکاة بچے نکلیں گے ان کی آپ نے تعداد لکھنی ہے کہ ان کا کیا ریشو ہے پھر اس ریشو کے لیانے سے آپ نے زکاة لگانی ہے اور اس صورت میں آپ نے ایجنسی بھی لینی ہوگی تو یہ فارم بھی لگے گا اسسمنٹ بھی ہوگی اور ایجنسی بھی ہوگی جو پورا فارم فیل ہوگا اس کے بعد لگ سکتی ہے کیونکہ جب تک آپ ایجنٹ نہیں ہو تو آپ ان کی طرف سے زکاة لے ہی نہیں سکتے کیونکہ جو کالیج کا مالک ہے وہ تو خود مستحی کے زکاة نہیں ہے نا تو وہ کس مد میں زکاة لے رہا ہے یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ بھائی جو ہمارے عشر زکاة کے کمیٹی کے ہیڈز ہوتے ہیں وہ عربوں زکاة کھا جاتے ہیں تو کیا وہ مستحی کے زکاة ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں نا تو وہ کالیج کا مالک بھی وہی کر رہا ہے ہم بلا وجہ اپنے سیاستدانوں کو برا بلا کہتے ہیں کر تو وہ بھی یہ رہا ہے کہ جب اس کے بعد غریبوں کی ایجنسی نہیں ہے تو وہ زکاة حصول بھی نہیں کر سکتا جب تک غریب کی ایجنسی لے پہلے غریب کا ایڈنٹیفائی کریں پھر ان کی ضرورت میں خرص کریں اور جو مالدار بچے ہیں ان کو خرص نہ کرنے پر اور لاسٹ کوئیشن ایک میں اور کروں گا تو چلے پہلا کوشن میر صاحب کی طرف سے کچھ لوگ گولڈ بینک میں رکھ کر لون لیتے ہیں تو کیا اس پر زکاة ہوگی گولڈ بینک میں رکھ کر زکاة لینا پہلی دیکھنے ہم یہاں پر جتنی بھی ڈسکریشن کر رہے ہیں میں اس کا ایک ڈسکریمٹ دے رہا ہوں کہ ہم نے جتنی بھی ڈسکریشن کی ہے صرف زکاة کے لیے سے کی ہے کوئی معاملہ اپنی ذات میں جائز ہے نہ جائز ہے اس کو ام نے ڈسکریش نہیں کیا تو گولڈ اگر وہ گروہی لکھاکا کے دیا ہے پلجز میں دیا ہے postage میں دیا ہے تو ٹھیک کہو کروچھے گروہی جو شیز ہی جاتی ہے اس کا حکم ہی ہوتا ہے نا DuB wallet جو دیا ہو گی اس کا حکم ہی ہوتا ہے یا اگر وہ ہے اور مارک کر دیا یاrogen دیا ہے ۔ نہ تینے والے پر ہی گروہ حک ή bizarre پانچ�이 ہے ۔ اب گروہی لکھا کے دیا ہے یہ اب hesgesamt دیا ہے لکھام ہی bloody اگر میں نے جولڈ کسی کے بعد گربی رکھویا ہے تو میں اگر سے مالک ہوں لئے کہ مجھ پر زکاة نہیں ہے اور جس کے بعد رکھایا اس پر بھی زکاة نہیں ہے لیکن جو میں نے لون لیا ہے وہ لون کیا کرنا ہوگا وہ amount minus ہوگا میرے Asit میں سے کیا ہوگا minus ہوگا اس پر زکاة نہیں دن Cage بلکہ اس کو minus کرنا ہوگا کیونکہ Benito liability لیکن جو میں نے سونہ رکھوایا ہے وہ گربی نہیں رکھوایا بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ سونے کی قیمت کے بقیدر مجھے پیسے دے دو اگر میں نے پیسے تو میں واپس کر دیا تو سونہ دے دینا اور اگر نہیں دیئے تو سونہ تمہارا ہوا تو یہ گروہی نہیں ہے بلکہ یہ سیل ان پرچیز ہے تو اس صورت میں سونہ آپ کا گیا کیا کیش آ گیا تو اس کیش پر ہم نے پوری زکاة دینی ہوگی تو ہمیں پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ ہم نے کس حیثیت میں گولڈ دیا ہے ایک آدمی اپنی گھر کو تعمیر کر رہا ہے اور ابھی تعمیرات چل رہے ہیں جی بلکل تو اس میں کیا پوچھنا چاہا رہے ہو جی کہہ رہے ہیں کہ جو زکاة کی دیٹ ہے اس پہ ان کے ہاتھ میں کوئی اماؤنٹ رہ گئی ہے اور ایسیڈ بھی ہے تو اس پہ زکاة ڈیو ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں کچھ اماؤنٹ اس نے رکھی پانچ لاکھ روپے رکھے گھر کی تعمیر کیلئے ہیں صحیح ہے زکاة دیٹ آئی تو ڈھائی لاکھ روپے اس میں سے سیمنٹیومنٹ آکے خرچ ہو چکا ہے ڈھائی لاکھ روپے پڑے ہوئے ہاتھ میں تو وہ ڈھائی لاکھ تو کیش ہے نا تو اس پہ تو زکاة آئے گی اور اور استعمال ہونے لیکن استعمال ہونے ہے نا میں نے کیا انس کیا تھا کہ جس دن ڈیٹ آئے وہ اس دن زکاة کسی بھی شکل میں ہو وہ کیش اس پہ زکاة آئے گی اور اور اگر اور اگر کیش کے بجھے اکروڈ نہیں ہوا لیکن اگر یہ ہوا کہ آپ نے سیمنٹ خرید لی دی اور ابھی پیمنٹ باقی ہے تو وہ اکروڈ ہو چکا تو وہ مائنس کریں گے اور اگر کیش کے بجھے ایسیڈ ہو ایسیڈ کون سا بہتر پر سمٹ کی بوریاں ہی پڑی گئی سمنٹ کی بوریاں ہم بتائیں اس پہ دکاة آئی گی نہیں آگی کیونکہ وہ تجارت کے لیے نہیں نہیں روہ مٹیریل نہیں ہے نا روہ مٹیریل تو وہ ہوتا ہے جو تجارت کو بنانے کے لیے ہوتا ہے یہ تو ایک گھر اپنی ضرورت کا بنا رہا ہے ہاں لیکن اگر وہ بندہ گھر بنا رہے بیچنے کے لیے تو پھر یہ سیمنٹ جو ہے روہ مٹیریل ہے اور پھر پر زکاة آئے گا ایک سوال ہے یہ سوال یہ ہے کہ کیا میک اپ پر زکاة واجب ہے میک اپ کے سامان پر میک اپ کے سامان پر ہاں اس کا جواب شاید کوئی خادون دینا چاہے تو اچھا ہے نہیں ہاں آگر بیوٹی پولر ہے اس کا تو پھر اس پر جو ہے وہ زکاة ہے اور اگر اس کا پرسنل یوز ہے تو چاہیے جتنا مہنگا بھی ہو اس پر زکاة نہیں ہے اچھا میں ایک اور سوال ہے میں نے کسی کو ادھار میں کیش دیا ہے اس پر زکاة واجب ہوگی جبکہ ادھار دینے والے کے پاس اقام نہ ہو صرف ہر مہینہ تنخواہ لیتا ہے جو صرف اپنے اسے گھر کے اخراجات میں ہی پوری ہو جاتی ہے یہ کہنا چاہرہیں کہ غریب آدمیوں کو ادھار دیا ہوا ہے اور اس کے پاس ابھی دینے کو نہیں ہے تو اس میں آپ نے اپنے دل سے سوال کرنا ہوگا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کبھی وہ دے دے گا تو پھر آپ کا یہ ہے ہر سال زکاة دینی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچارہ بہت ہی غریب ہے اور نہیں دے پائے گا تو یہ جو اس پر کبھی بھی زکاة نہیں آئی اچھا سیکنڈ انہوں نے ایک اور سوال یہ کیا ہے کیا زکاة بھائی کا تو آپ نے سمجھا دیا خالہ کو دیا گیا سکتا ہے بتائیں دے سکتا ہے کیونکہ ان سے نہ ولادت کرشتا ہے نہ نکاح کرشتا ہے بلکہ خالہ کو اور غریب رشدار کو دینے میں ڈبل سوا ملتا ہے کہ ایک تو صلح رحمی بھی ہے اور اور اوپر سے زکاة بھی ادا ہو رہی ہے ایک اور ایک اور سوال یہ ہے کہ بینک جو زکاة دیڈکٹ کرتا ہے یہ امام میگل ہے یا اناثرائز ہے ٹھیک ہے اس کا آسان ستا جاؤب یہ کہ فتوہ تو یہی ہے کہ اگر بینک آپ سے ڈیڈکٹ کرتا ہے تو زکاة ادا ہو گئی آپ کی کیونکہ گورنمنٹ کو جو اینا ولایت عامہ ہوتی ہے اور گورنمنٹ لے سکتی ہے لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ صحیح طرح ڈیڈلائز نہیں کرتی ہے تو تقوی یہ ہے کہ آپ جو اینا وہ بینک سے ڈیڈکٹ نہ کروائیں اور خود سے ادا کریں آپ کے بعد فارم آتا ہے ایکزمشن کی فارم آتا ہے وہ دے دیں یا پہلے پہلی تاریخ رمضان سے پہلے آپ زکاة جو آپ کے مال ہے وہ نکال لیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ صحیح اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ڈیڈکٹ نہیں ہوگی تو آپ کو پھر خود دینی ہوگی سوال ویڈکٹر اسلام ایک سوال آخری اگر آپ اجازت دیں تو اچھے جیسے ہمیں ہینڈس کو بتایا کہ ہم جو ہیں ایجنٹ ہیں اگر ہمیں کوئی اپنی زکاة دیتا ہے سفوز بیسلاک روپے دیا یا تیسلاک روپے دیا اور کہا کہ اس کا ایک آپ چھوٹی سی دسپنسری کھول لیجیے نا تو ہم نے وہ دسپنسری بنا دی اب اس کے بعد ایزا ڈاکٹر کسی کو بٹھا دیا جس کی سیلری بھی اسی زکاة کے پیسوں میں سے نکل رہی ہے لیکن یہ کہ وہ ڈاکٹر خود کو الیجیبل زکاة کے بہرحال نہیں ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ صحیح ہوگا کہ نہیں دوسری بات یہ کہ وہ ڈسپنسری میں ہر چیز فری آف کاسٹ جیسے میڈیسن آپ دے رہے ہیں تو غریبوں کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کل مجھے ضرورت ہو تو میں بھی چلی جاؤں ان کو ضرورت ہو تو وہ بھی چلی جائیں تو کیا اس کے لیے کوئی سیپریٹ میکنزم لازمی ہے اسٹیبلش کرنا اس فیسلیٹی پہ اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ آپ اس ادارے میں بھی اپنا ایک شریعہ اڈوائزر رکھے اب وہ پورا آپ کو موڈل بنا کے دے گا لیکن دیکھیں سیم یہی کام تو ہم ہینڈز میں بھی کر رہا ہے نا ہینڈز میں بھی سارے ایشوز ہیں لیکن اس کے لیے پورا موڈل ہے اسسمنٹ کا پھر اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر اور ہم یہ کرتے ہیں کہ کون سے ایکسپینسز ضرورت ہے کون سے نہیں ہے کتنے ہیں تو یہی کام اس کو ہسپیٹل چاہے وہ dispensary ہے وہاں پر کرنا ہوگا کہ کون سے کام جو ضرورت ہے کون سے نہیں ہے اور سیلری بھی جو میں ارز کروں کہ ایک حد تک جو ہے اس میں ضرورت بھی جا سکتی ہے لیکن وہ ایجنسی ہو ایسسمنٹ ہو جو میں نے بتایا تھا ایجنسی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے ایجنسی کی اضافت ہو سکتا ہے ایک چیز جو میں سمپل ایڈ کروں جو بھی ذہن میں آریتی میری کہ جو ہم نے سونے چاندی پہ بات کی تو بعض خواتین ہوتی ہیں مجھے سونے چاندی ہوتا ہے تو ان کی زکاة کون ادا کرے گا اگر وہ نہیں کماتی تو ان کے حضبن ادا کریں گے جی حکم یہی ہے کہ حضبن پہ زکاة واجب نہیں ہے جی جو مالک ہے وہ دے گا اگر وہ حضبن دے رہے تو ایک اکتہ کا فیور کر رہا ہے یہ لازم نہیں ہے اس پر دے سکتا ہے لیکن دینے کیلئے بتانا ضروری ہے بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کی طرف سے زکاة اگر کر رہا ہوں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحی آج کو جو موضوع تھا ویبینار میں ہاؤر شرائی کرکلویٹ میں زکاة وہ جناب ڈاکٹر محمد وسی بڑھ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا اور اس کی مختلف پہلوم بہت اچھے طریقے سے روشنی لاری بہت تفصیلی ڈسکشن ہوا اور یہاں ہیڈ آفٹس پر موجود جو سراف میمبر ہیں اور ڈسٹرک پر سب کی طرف سے خوب سوال جوابات بھی ہوئے جسے اندازہ لگا ہے کہ سب کی اس موضوع سے کس قدر دیچسپی ہے اور سب نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حالات کو سامنے رکھ کے سوالات کیے اور ڈاکٹر محمد وسی بڑھ صاحب نے بہت ہی تسلی پشتہ جیتے سے تمام سوالات کے جوابات دیئے سوالات بڑی تیزی سے آ رہے تھے اور ہرشہ سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن بڑھ صاحب نے بہت ہی تھنڈے مزاج کا مذہارہ کیا پورے تحمل کے ساتھ اور بہت اس درقے سے تفصیلی رعبہ سب کو دیئے ہمیں سمجھتا ہوں کہ یہاں موجود لوگوں کی اور جو ڈسٹرک پر بھی بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھے ہیں ان کی کافی تسلی ہو چکی ہوگی کافی ان کو تشفیح حاصل ہوگئی ہوگی تو ہم شکر گزارے ہیں ڈاکٹر محمد نصیبت صاحب کے کہ انہوں نے اپنی گناہ گو مصرفیات میں سے ہینڈز کے لیے ہینڈز کے سٹاپ کے لیے وقت نکالا اور اتنے اہم موضوع پر جو جو کہ ہماری ہماری دین دنیا کا کا برواد بھی کر سکتا اور اس کو بچا بھی سکتا ہے اور اس موضوع پر بات کے جو میں بہت سارے لوگوں کو زکاة کے حوالے سے اتنی معلومات یقینی طور پر حاصل نہیں ہوئی جتنی تفصیل سے انہوں بتایا ہے تو یقین ہے یہ بہت ہی امپورٹنڈ اور بہت ہی اہم موضوع تھا اس لحاظ سے کہ اس میں وہ گناہ و صواب کو بہت زیادہ آہ وہ ہے کہ آدمی یاد و صواب حاصل کرے گیا گناہ کا مرتقی ہوگا تو انہوں نے اس تمام پہلوں پر روشنی ڈالی کہ بھئی اس کو زکاة کو صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کر کے اور ٹائم پہ یہ بہت امپورٹنڈ ہے کہ زکاة کو اس کے ٹائم پہ ادا کیا جائے کہ جب وہ زکاة جو ہے ڈیو ہو گئی ہے اور ہم امید کریں گے کہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے شامل حال رہیں گے اور ہمیں اسی طرح سے آپ کا ناؤں حاصل لائے گے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ثواب کا ایک موقع دیا میں لانسٹ لیکھ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جتنا بھی آج ہم نے ڈسکنس کیا یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے اور آپ نے سوڑنیس کو جو ہے نا اپنے سرکل میں ضرور شیئر کرنا ہے یہ سلائٹس بھی آپ کے پاس ہے آپ ضرور اپنے دوستوں کو عشداروں کو بتائیں اور ان سب کو زکاة کی صحیح طریقہ سمجھائیں اور پھر بھی اگر سمجھنے میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو الحمدللہ بندہ جو ہے ٹونٹی فور سیون حضر ہے آپ واتس اپ کر سکتے ہیں مجھے فون کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں تو کوشش ہوگی کہ جلد ہی ان کا جواب دے دیا جائے جزاک اللہ موسیقی